مولای صلی اللہ وسلم دائیماً سرمدہ علی حبیبکا خیر الخلق کلی حبید شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ حست حسین دی حست حسین دی پناہ حست حسین سرداد نداد دستر دست یزید حقہ کے بناہ لا الہ است حسین شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے وہ سلطانِ زمانہِ ان پہ شوکت ناز کرتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امانت ناز کرتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امانت ناز کرتی ہے حمیت ناز کرتی ہے مربت ناز کرتی ہے شہ خوباں پہ ہر خوبی و خصلت ناز کرتی ہے کریم ایسے ہیں کہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے شہنشاہ شہیدہ ہو انوں کی چان والے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے شہنشاہ شہیدہ ہو انوں کی چان والے ہو انوں کی چان والے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے بٹھا کر شانہ اخدس پہ کر دی شان دوبالا نبی کے لادلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے نبی کے لادلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے بٹھا کر شانہ اخدس پہ کر دی شان دوبالا نبی کے لادلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے جبین ناز ان کی جل وگاہ حسن ہے کس کی جبین ناز ان کی جل وگاہ حسن ہے کس کی رخ زیبا پہ حضرت کی ملاحق ناز کرتی ہے رخ زیبا پہ حضرت کی ملاحق ناز کرتی ہے فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت قدم پر جس کے قدم پر جس حسین کے جانِ طلعت ناز کرتی ہے خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لے وا ہوں خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لے وا ہوں میں ہوں قسمت پر نازا مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لے وا ہوں میں ہوں قسمت پر نازا قسمت مجھ پہ ناز کرتی ہے شاہست حسین بادشاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دبالہ کر دیا مرتبہ اسلام کا جس نے دبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا شیر کے مانن جو مقتل میں آیا وہ حسین شیر کے مانن جو مقتل میں آیا وہ حسین جو بہتر زخم کھا کر مسکر آیا وہ حسین رائے حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے اللہ اللہ راکبِ دوشِ پیغمبر وہ حسین فاطمہ کا نور دیدہِ جانِ حیدر وہ حسین عظمت و اخلاص و قربان کا پیکر وہ حسین کربلا کے نمازیوں کا میرِ لشکر وہ حسین دین کے خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین خلد میں کی ہے حق میں جس کی مہمانی وہ حسین مل گئی جن کو حیاتِ جاوے دانی وہ حسین نامِ نامی جس کا لوہِ تہر پر مرکوم ہے واللہ نامِ نامی جس کا لوہِ تہر پر مرکوم ہے فرش سیطہ عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے شاہست حسین بادشاہست حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دستردست یزید حقہ کے بقائے لا الہ حقہ کے بناہ لا الہ است حسین اللہ کی حمد و سنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہِ معلہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درد و سلام پیش کرنے کے بعد مناقبِ سید الشہداء سفتِ رسول ریحانت الرسول سیدنا و مولانا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرنے کی سعادت پانے کے بعد آج کی ہماری پیغامِ کربلا کی یہ بظاہر آخری نشست ہے اور امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عقائد و نظریات جن جن آدات و خسلت و عقائد کے آپ متحمل تھے روز اول سے انہی اسباق سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے عقیدہِ توحید اور ضروریاتِ دین عقیدہِ نبوت اور ضروریاتِ اہلِ سنت میں مسئلہِ افضلیتِ صدیقِ اکبر اور اہلِ بیعتِ اعظام کی محبت جو اہلِ بیعت کی محبت اہلِ سنت و جماعت کی نشانی اور علامات اور پہچان ہیں اور پھر کل کی نشست جو ہے اس سے پہلے کے نشست اہلِ بیعت کا تعرف اہلِ بیعت کا اطلاق یہ لفظ کن کن ہستیوں پر قرآن نے بولا اور کن کن پر ذکر کیا جاتا ہے اور کل کی خاص نشست صرف پنجتن پاک کی ذاتِ گرامی پر آیاتِ مباحلہ کے تشریف اور جنابِ رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا اور اکابر اہلِ سنت میں امام اہلِ سنت عالی حضرت امام اہلِ سنت رضی اللہ عنہ سے پنجتن پاک کا لفظ بولنا یہ اہلِ سنت کی علامات میں سے ہے اور پھر شیخ الاسلام امام اہلِ سنت شیخ محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھٹا شریف میں ارام فرما رہے ہیں آپ کی مقدس کتاب سے پنجتن پاک کے لفظ کی افادیت اور اہمیت اور اس کی جو مشروعیت ہے وہ ہم نے پیش کی کہ بارہ امام کا لفظ بولنا ہو یا پنجتن پاک کا لفظ بولنا ہو یہ رفض نہیں ہے یہ خالص اہلِ سنت کا شیعار ہے لہذا اپنے ذہنوں کو تشکیق اور شخص سے پاک کیجئے اور ان ہستیوں کے ذکر سے اپنے آپ کو آراستہ کیجئے آج کی یہ مجلس اور یہ محفل شہدہِ کربلا کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے محاضر ہیں ہمارے محترم بزرگ سید السادات سید اثر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتم لالیہ تشریف لائے اور ہمارے دکر دوست احباب بھی تشریف لائے اللہ رب العالمین جلہ وعلا جملہ ساداد کرام کو سہت سلامتی عطا فرمائے اولادِ امامِ حسن اولادِ امامِ حسین گھرانے کو لا آبادی فرمائے اور ہمیں صدق دل کے ساتھ اس گھرانے کا عدب اور اس کے نسبتوں کا احترام عطا فرمائے قرآنِ مجید نے جہاں پر آیتِ مباہلہ کو ذکر کیا اہلِ بیت کی شان میں جہاں قل لا اسألوكم علیہِ اجل اللہ المودت فی القربہ کو ذکر کیا جس کے پر تفصیلی نششتیں ذکر کی جا چکی ہیں اسی طرح سورہ کوسر بھی یہ فیضانِ اہلِ بیت کی بہت بڑی دلیل ہے نبی کریم علیہ السلام کی ہر خوبی اور ہر کمال میں کسرت کا وعدہ اللہ نے فرمایا اور فرمایا حبیب ہم نے آپ کو شعبہِ زندگی میں ظاہری اور باطنی جن کو شاید ایک ایک ملا آپ کو ہم نے خلق میں عطا کیا جانا جن عنامات کا ممکن ہے اس کا ایسا حز وافر عطا فرمایا کہ کوئی فردِ بشر میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ حبیب آپ کو ملنے والے مرتبے اور شانوں کو وہ شمار کر سکے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا یہاں پر عطا بمانہ مالک بنانے کے ہے یعنی آپ کو دے دیا ہے الکوسر کوسر کسیر سے مبالغہ ہے تھوڑے کو قلیل کہتے ہیں زادہ کو کسیر کہتے ہیں اور ایسا زیادہ جو شمار کرنے میں نہ آئے اور وہ حد حساب سے نکل جائے تو اس کو کوسر کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمانے کوسر کا مانع کیا ہے خیر الکسیر یعنی ہر وہ کسرت ہر وہ نعمت ہر وہ صلاحیت ہر وہ خوبی جس پر خوبی اور کمال کا اطلاع ہوتا ہے حبیب ہم نے اس کا تجھے مالک بنا دیا ہے اور جب بنا دیا ہے تو پھر تو کیا کرے گا تو شکرانہ ادا کر حبیب جو ہم نے نعمت تجھے دی ہے تو اس پر تو شکر کر اور شکر کی دو چیزیں ہیں فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ نماز کی پابندی کر اور اس کی راہ میں قربانی دے ہم نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں اس پر عبض میں شکرانہ بجالا اور شکرانے میں دو چیزیں ہیں فَصُلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کی نماز ادا کر وَنْحَرْ اور اس کی راہ میں قربانی دے تو جب تو شکر ادا کرے گا تو تو شکر ہمارا ادا کر رہا ہوگا تو دشمنوں کبھی ہمارے حبالے کر دے کہ انہ شان اکو لبتر صفحہ ہستی سے تیرے دشمنوں کو ہم خود ختم کر دیں یہاں سے ایک قائدہ تو یہ بیان ہوا کہ جس کو اللہ انعام دے حسن دے جمال دے مال دے تعلق دے شہرت دے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں سے نپٹنا چاہتا ہے تو وہ دشمنوں سے نپٹنے کی بجائے دو کام کرے اللہ نے جو اس کو کمال دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے بصورت نماز کے اور بصورت عیسار اور قربانی کے تو اللہ رب العالمین اس کے دشمنوں کو خود اس سے دور کر دیتا ہے کہ جب بندہ ملنے والی نیامت پر شکرانہ ادا کرتا ہے نمازیں نہیں چھوڑتا اور قربانی قربانی ایک تو یہ ہے کہ جو ہم قربانی ذلحجہ کو کرتے ہیں دس ذلحجہ کو سنت ابراہیم ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ضرورت پیش آئے اس کو پورا کرنے کے لئے بندہ عیسار اور قربانی دے قربانی کا معنی ہے کہ اس کو بروے کار لانے کے لئے اسے کچھ تکلیف بھی آسکتی ہے کچھ پریشانی بھی آسکتی ہے لیکن وہ ڈر اور خوف میں آئے بغیر اللہ کے دین اور سربلندی کے لئے کود پڑے تو سامنے آنے والے دشمنوں کے بارے میں اللہ فرماتا انہ شان ایک اولابتر اس کے جو دشمن ہیں وہ نسل بریدہ ہوں گے اور اس کے سامنے خائب و خاصر ہو جائیں گے لیکن اصل میں یہ آیت حضور سید عالم کی سرکار کے شہزابے کا انتقال ہوا تو پھر مشرقین مکہ نے کہا کہ نسل اب آگے نہیں چلے گی اور ہماری جان چھوڑ جائے گی اب نسل آگے نہیں چلے گی مو بند رکھیں مو سے کچھ نہ کھائیں ذکر حسین ہے ایسا سنیں جیسے نماز پڑھتے ہیں سنجیدگی اختیار کریں ورنہ دل ایسا سخت ہو جائے گا کہ ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں اور اس ذکر کی تعظیم کرو گے تمہاری قبر پر بھی کوئی آئے گا اس کا دل بھی زندہ ہو جائے یہ ذکر اتنا عظیب ذکر ہے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ میرے دوستوں ہم قطنی ذکر کے کرنے کے متحمل نہیں ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کو کیا پتا لیکن علم چھپانا عیب ہے تو اس فریضہ علم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں کو عشق پنجتن پاک کی حقیقی روح سے آراستہ کر دیں میرے دوستوں بزرگو تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوا تو انہوں نے شادیانے بجائے خوش ہوئے کہ اب ان کے انتقال کے بعد ان کے وفات کے بعد ان کے نسل تو نہیں رہے گی اور ان کا تعرف ختم ہو جائے گا رب کریم نے آیت میں عدل فرمائی اِنَّا عطینا کل کوسر حبیب ہم نے تیری اولاد میں کسرت عطا فرمائی اِنَّا عطینا کل کوسر ہم نے تیری اولاد میں کسرت عطا فرمائی تیرے علم میں کسرت عطا فرمائی تیرے موجزات میں کسرت عطا فرمائی فَسْفَلِّ لِلِ رَبِّكَوْنْ حَر آپ نماز ادا کیجئے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے قربانی دیجئے اِنَّا شَانِكُ وَلَبْتَر آپ کے نسل ختم نہیں ہوگی جو آپ کے بے عدب ہیں اور آپ کے مشن کے سامنے آ رہا ہے وہ نسل بریدہ ہوگا اور اس کی نسل ختم ہو جائے گی آج آپ دیکھیں یزید پلیت کا نام لیتے ہوئے بھی نسل ہونا تو دور کی بات ہے کوئی یزید کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا تو یہ آپ شان دیکھ لیجئے ابن زیاد شمر ان ملعونین کا نام کوئی نہیں لیتا لیکن آپ چلے جائیے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کی فرابانی ہیں ایک سیدنا امام زنابدین سید السجاد کرملا سے واپس آئے تھے تو اب آپ دیکھئے اسی حسینی سعدات میں غوث آدم بھی نظر آتے ہیں سرکار غریب سے نواز بھی نظر آتے ہیں مغدو میں سمنہ بھی نظر آتے ہیں لمبی ایک بہارے ہیں سعدات کی جو انشاءاللہ اول عزیز حلم کل زہر کے بعد جو درز دیں گے اس میں اس تفصیل کو بیان کریں تو یہ مقام اللہ رب العالمین نے اتا فرمایا سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان جلالت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدہ زہرہ پاک سے یہ جملہ فرمایا کہ کل بنی انسا فَإِنَّا أُصْبَتُهُمْ لِأَبِيْهِمْ مَا خَلَ وَلَدِ فَاطِمَتَا فَإِنِّيَا نَا أُصْبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے ہر عورت کے بیٹے کی نسبت اس کے اپنے باپ کی طرف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس بیٹے کے باپ کی طرف ہوتی ہے یعنی نسل بچہ جو ہے وہ ننیال کی طرف نہیں پکارا جاتا ہے ددیال کی طرف پکارا جاتا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے فرمایا مَا خَلَا وَلَدِ فَاطِمَا میری سوائے میری لخت جگت سیدہ زہرہ کی اولاد کے فَإِنِّيَنَا قُصْبَتُهُمْ وَأَنَا عَبُوْهُمْ کہ بے شک میں ہی ان کے نصب میں ان کا باپ ہوں دادا بھی ہوں اور نانا بھی یہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے وراست جب تخصیم ہوتی ہے تو ایسا رشتہ جس میں کوئی عورت کا گزور نہ ہو اور مردوں کا ہی جسے عورتیں ماں ہیں یا بہنیں ہیں یا خالائیں ہیں ان کا ذکر نہ ہو اس کو عصبہ کہتے ہیں یعنی ددیال اگر بظاہر دیکھا جائے تو امامِ علی مقام کا ددیال حضرتِ مولا علی کا خاندان بنتا ہے جنابِ ابو طالب تک اوپر لیکن حضور سیدِ عالم نے یہ چیز ذکر فرمائی کہ میرے ان بچوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر بچے کا ایک ددیال ہوتا ہے فرمایا جو بچہ اس کے دادا کی طرف باپ کی طرف منصوب ہوتا ہے لیکن فاطمہ کی اولاد وہ ہیں یہ اپنے باپ کی طرف نہیں دادا کی طرف نہیں میری طرف منصوب ہو یہ اتنی بڑی بزرگی ہے کہ کائنات میں کوئی عزتدار کتنا بھی معزز ہو اس کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا یہ شرف سرکار امامِ علی مقام اور سیدہ زہرہ پاک کیوں پانچ اولادوں کو حاصل ہوا جن کو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا دریعتہ فرمائے اب کیسے سے صلی اللہ چلے گا امامِ حسن و حسین بیٹے ہیں مولا مرتضی کے یہ جناب ابو طالب کی طرف نہیں جائے گا یہ حضور سیدی عالم کی طرف آ جائے گا امامِ حسن و حسین کی امی جانِ سیدہ زہرہ پاک اور یہ حضور کی طرف آئے گا یعنی حضور نے ددیال کی نسبت بھی اپنی طرف کی ہے اور ننیال کی نسبت بھی اپنی طرف کی ہے یہ خاصیت آلہ حضرت امامِ علیہ السنے سے پوچھا گیا کہ مولا مرتضی شیرِ خدا کے چودہ بیٹے ہیں حضرت علی کے چودہ بیٹے ہیں ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی عباس بن علی یہ ترتیب کے ساتھ اور محمد بن حنفیہ جو اپنی والدہ کی طرف آرے محمد بن علی اس طرح چودہ کے قریب حضرت کے سیدنا مولا مرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان ہیں آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہیں تو سب ایک ہی باپ کی اولاد یعنی سارے کے سارے ہیں سرکاریں مولا مرتضی کی اولاد ان میں رضوہ ساری اولادوں میں کس کا بڑا ہے تو حضرت علی حضرت فرماتے ہیں امام حسن کا بڑا ہے امام حسین کا بڑا ہے حضرت محسن کا بڑا ہے کا باپ تو ایک ہی ہے فرما نہیں یہاں پر حسنائن کو باپ کی نسبت سے نہیں ماں کی نسبت سے دیکھا جا رہا ہے جتنے جو بھائی ہیں ان کو علی کی نسبت ہے اور ان کو رسول اللہ کی نسبت ہے آپ مقام سنوئے فرما یہ مقام ہے امام حسن مجھتباک امام حسن امام حسین حضرت محسن سیدہ زینب اور امہ کلسون اکثر روایت کے مطابق سیدہ زہرہ پاقی پانچ اولادیں حضرت مولا مرتضی سے ہیں تو گویا کہ یہ نسبت آپ کو اپنے بھائیوں پر فوقیت دیتی ہے حضرت علی کے دگر بچے ان کے بعد آتے ہیں اس لیے کہ ان کی نسبت علی مولا کی طرف جا رہی ہے اور یہ سیدہ زہرہ کی نسبت سے رسول اللہ کی طرف جا رہے ہیں اس لیے سارے بھائیوں نے اس لیے ان بھائیوں کے اولادوں میں بھی سب سے بڑی عزت والی اولاد مولا حسن مولا امام حسین یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے اور یہ حضور نے اپنی اتھارٹی سے جو اللہ رب العالمین نے اطاع فرمایا یہ سرکار امام علی سرکار سیدہ زہرہ پاک کو یہ شان و جلالت اطاع فرمائی سرکار ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو سرکار نے سیدہ زہرہ پاک کو بلائیا اور بلانے کے بعد سیدہ زہرہ پاک سے کہا کہ میں اپنی میں اپنی حلب اور برزباری تیرے بڑے بیٹے حسن کو دیتا ہوں اور میری چررت اور شجاعت یہ حسین کو دیتا ہوں یہ سیدہ زہرہ پاک کو حضور نے مثال کے وقت فرمایا حلم کہتے ہیں بردباری کو برداشت کو چھوچوروں کے مل نہ نگنا ایسا حلیل کہ وہ اگلے کی گردن کو پکڑ کر پورا بدلہ لینے پر قادر ہو لیکن کہہ جو ہم آف کر دیا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوطی اور تھنڈی ہواوں کے جھونکوں اور مٹھی خوشبو سے بھی زیادہ نرم طبیعت اور برداشت یہ حلم یہ نبوت کا وصف ہوتا ہے نبی کے نبی ہونے پر لوجیکل طور پر اگر دیکھا جائے نبی میں ایسا کیا کمال ہوتا ہے کہ جو اس کو عام انسانوں سے اٹھا کر بلند کرتا ہے وہ اس کا حلم ہے حلم کا مطلب ہے مطانق سنجیدگی بردباری غیر ضروری بات میں ہلکے کاموں میں ہر ایک کے مو لگنا چھچورہ پن یہ اس کے اندر عادت نہیں ہوتی ہے اور یہ وصف جو ہے حضرت ابراہیم کا ہے اللہ رب العالمین نے انشاء فرمایا اِنَّا اِبْرَاحِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاہُمْ مُنِيبٌ کہ بے شک ہمارا ابراہیم حلیم ہے حلیم بمانا حکمت و خلم والا ہے برداشت کرنے والا ہے اگلے کی ضرورت کو دیکھ لیا کہ وہ شرارت تو کر رہا ہے لیکن میں نے اگر جورت کی تو اس کا کام ہو جائے گا تو جا تجھے بخش دیا چھوڑ دیا مو نہیں لگایا چھوڑ دیا برداشت کر لیا اس کی باتوں کے اس کے تنس کو برداشت کر لیا یہ حلم ہے سمندر کی گہرائی بھی اس کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہے انسان کے اس وص کے ساتھ اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس کے میں اللہ سب سے بڑا جو کمال رکھتا ہے وہ حلم ہے اور رسول اللہ کہتے میں اپنا حلم سے لفظ ہی نہیں ہے خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں اور یہ دیکھا گیا سیدنا امام علی مقام سرکار امام حسن کو جب زہر دیا دیا اس مٹکے سے لا کر زہر دیا دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کوئی گوائیس پر نہیں ہے اتنی برداشت حضرت معاویہ سامنے آئے اور اسی میدان کندر یہ بخاری شریف میں موجود ہے کتاب السلح کندر میں نے اس پر پوری تفصیل امام حسن پر کی ہے موجود ہے حضرت معاویہ نے جب حضرت امام حسن کے لشکر کو دیکھا تو اپنے قریبی ساتھی کو کہا حضرت عمر بن عاز و دگر کو کہ یار اتنا بڑا لشکر یہ ہے کیا کوئی سمندر کوئی توفان کوئی گرد و غبار آ رہا ہے فرمایا نہیں یہ سبت رسول امام حسن کا لشکر آ رہا ہے تو کہا جاؤ ان سے کہو کہ اتنی بڑی قتل و غارت گری ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ان بیواؤں یقیموں کا کون ہوگا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پورے غالب ہیں امام حسن لیکن آپ نے سلح کے پیغام کو قبول کیا یہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ میری برداشت اور میری درگزری اور میرا حل اللہ نے میرے بیٹے حسن کو اطاق فرمایا اور فرمایا میری جرت میری شجاعت تیرے بیٹے زہرہ وہ حسین کو اطاق فرمایا اور اس کا مظاہرہ کربلا کے اندر بھی ہم ذکر کریں گے امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان کی شجاعت اور حمد کے جناب یہ ایسا عجیب مجاہد ہے پورا کمبہ شہید ہو گیا لیکن اس کی آنکھوں میں آسو نہیں ہیں اور یہ صبر کی طرف اور رضا الہی کی طرف اس طرح ہے اللہ کی محبت کی طرف کے فستو رب کعبہ حبیب کہیے کہ میری نماز میری قربانی میرا روزہ میرا جینہ میرا مرنہ سب اللہ کے لیے ہے اس آیت کے عملی تفصیف انبیاء کے بعد صالحین کے بعد کہیں نظر آتی ہے تو کربلا کے اندر نظر آتی ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کوئی دو سال اس سے قریب تھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ آئے جو کرولنگ کی وقت ہوتا ہے بچہ جب رنگ کے چلتا ہے تو سرکار دوالم نے خدبہ روک دیا اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے خدبہ روک کر حضور نیچے آئے اور اب امام حسن کو آپ نے گود میں لیا گود میں لے کر ممبر پر بیٹھے بخاری شلیل کی حدیث ہے امام حسن کو دیکھ کر جناب رسول اللہ نے جو انداز حضور کے بدن پر تھا اور جو کیفیت تھی وہ امام بخاری نے نقل کیا ہے ینظرون ایلن ناس مرتن وعلیہ مرتن ایک دفعہ حضور امام حسن کے چہرے کو دیکھتے تھے اور ایک دفعہ سارے مجمع کو دیکھتے تھے جب سارے صحابہ متوجہ ہو گئے کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں تو سرکار نے فرما ابنی یہ میرا بیٹا ہے حضور فرماتے ہیں ابنی حادہ سید یہ میرا بیٹا میری امت کا سید و سردار ہے لعد اللہ اللہ میری اس بیٹے کو سرداری اتا فرمائی ہے سردار گربان نہیں پکڑتا ہے در گزر کرتا ہے سرداری کرسی کا نام نہیں ہوتا ہے مزاج کا نام ہوتا ہے فرمایا اللہ ابنی حاضہ سید میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ میری اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے اندر صلح کروائے گا جس وقت حضرت معاویہ کے ساتھ یہ صلح ہوئی حضرت ابو سید خدری اٹھے اور انہیں کھڑے ہو کر کہا کہ خدا کی قسم میں موجود تھا اور ہمارے سامنے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا فرمایا آج صلح سے اس حدیث پاک کا مکمل ترجمانی ہو گئی دونوں بھائیوں کے اندر ایک طہر کا فرق ہے حضرت سیدنا امام علی مقام سن چار ہجری اور ایک روایت میں آتا ہے پانچ ہجری میں پیدا ہوئے سرکار نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ظاہری اس وقت حضرت امام حسین پاک کی عمر شریف چھ سال یا سات سال یا اس کے درمیان کی عمر تھی حضور سید عالم نے خود اپنے دہنے لعاب سے ان کو گھٹی عطا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب سے گھٹی دی اور کانوں میں آزان دی کہا جاتا ہے کہ جناب جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک سے آزان دلائیں اور نیک بندے سے گھٹی کھلائیں کیونکہ گھٹی تحنیق جو ہے اس میں مزاج منتخل ہوتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لوگوں کے گھر اللہ جب اولاد کی نعمت دیتا ہے تو وہ دور دور بزرگوں کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں یا بچے کو وہاں لے جاتے ہیں یا ان کو لے آتے ہیں یا تبرک بناتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ اس میں ایک روحانی سلسلہ یہ ہے کہ ان کا مزاج اس میں منتقل ہوتا ہے فکر منتقل ہوتی ہے اس لئے آزان بھی باپ خود دے سکتا ہے مسئلہ نہیں ہے جائز ہے لیکن کسی نیک بندے سے گھڑی جاتی ہے تاکہ اس کلماں توحید اللہ سب سے بڑا ہے وہ غیرت اور حمیت اس کے اندر آئے سرکار کی محبت آ جائے حیال السلاح حیال الفلاح عبادتوں کا ذوہ اور ہر حال میں تند و تیز حالات کے اندر وہ فلاح اور کامیابی کے طرف آئے استقامت اور دینی ذوق اس کے اندر پیدا ہو اس بزرگ کی زبان سے تو مجھے بتائیے جو سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم پر تریخ پر چلتے ہوئے ان میں اللہ نے فیضان رکھا تو حسن مجتبہ اور حسین مجتبہ کے کانوں میں آزان اللہ اکبر کے صدائیں جناب محمد رسول اللہ نے دیا وہ تاثیر ایسی ہونی تھی اور ان جیسا کوئی نہیں ہوسکتا تھا لعاب دیا ہے اور آگے حدیث آئے گی ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ امام حسن اور حسین کو جب پیاس لگتی ظاہر سے بات ہے عرب کا وہ معقول ہے سخت گرمی اور حفظ ہوتی ہے پانی کی قلت ہے اور مسجد نبوی میں رسول اللہ تشیف فرمائے ایک نئی میں اختصار سے کہہ رہا ہوں درجنوں حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں حضرت امام حسین پاک حسین پاک ایک منڈیر ہے دیواریں تو نہیں تھے ایک منڈیر ہے نشانی کے لئے مسجد کی اس کو کروس کر کے مسجد آتے ہیں اور سرکار چہرہ دے کر جان جاتے ہیں پیاس ہیں تو سرکار پانی نہیں مگاتے بلکہ وہ زبان جس سے وحی جاری ہوتی ہے وہ زبان ان کے دہنے مبارک مرکتے ہیں اس کمال کو کون پہنچ سکتا ہے یعنی جس زبان سے قرآن جاری ہو جس زبان سے قرآن جاری ہو عام بندہ جب زبان سے ذکر کرے تو اللہ فرماتا ہے وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُوا بِهُ بخاری ولیوں کے بارے میں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں تو جب عام بندہ پر حزگار ہو جائے اس کو یہ خیرات ملے تو یہ خیرات تو اصل دربار مصطفیٰ سے ہے تو مجھے بتائیے اس فضیلت اور کمال کو کون پا سکتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین کو پیاس کے لیے اور روایت میں آتا ہے وہ چوستے ہی رہتے تھے جب تک ان کی پیاس نہ بھج جائے وہ منظر بندہ دیکھے کہ سرکار اپنی تھوڑی پر ان کی تھوڑی کو رکھتے ہیں اور اپنی زبان ان کے مبارک دہن میں داخل کرتے ہیں اس زبان جس پر خدا بولے اللہ اکبر تو مجھے بتائیے ان کی توحید انفان روحانیت کے مقام پر کون پہنچ سکتا ہے میں جملہ اور کہنا چاہتا ہوں بخاری شریف میں موجود ہے کہ آج بھی مولا حسن اور حسین اپنی قبروں میں زندہ ہیں اس میں ہم اہل سنو کو کوئی شک نہیں آج بھی آپ کربلا مولا جائیے اگر آپ صرف سرانے کے طرف جا کر بیٹھ جائیں مواجئے کے طرف تو بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے مرکزے یعنی جب ان کی اولادوں میں غوث آزم کا یہ فیضان ہے بعد کے ساداک کا یہ فیضان ہے جو ساداک کے جدعالہ اور حضور سے برائے راز فیض لینے والے ہیں اللہ حکبر لیکن اس کے لئے یقین شرط ہے بخاری شریف میں ہے کہ یہودی عورت نے جناب رسول اللہ کو دعوت کی پیش پش کی اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بکری میں دستی کا گوشت پسند فرماتے تھے اس نے دستی کے گوشت کو کئی دن سے مراد ایک سے دو دن تک زہر میں ڈبا کر رکھا اور اس نے جب اس سے کھانا بنایا تستخان پر لگا دیا گیا تو جب کھانا لگا دیا گیا سرکار کے ایک صحابی جو چند صحابہ بیٹھے تھے سرکار نے لقمہ اٹھایا اور اپنے دہن مبارک میں ڈالا وہ بکری زبا ہو گئی دستی ہے محض گوشت ہے اور اس پر زہر لگا ہوا ہے سرکار علیہ وسلم نے اس کو اپنے موں میں دہن مبارک میں ڈالا اس زبان سے لگنے سے اس گوشت میں گویائی آگئی اور اس نے کہا مجھے تھوک دیجئے انی مسموم میں زہر آلود ہوں سرکار علیہ وسلم کے ایک صحابی ساتھ میں بیٹھے تھے اور وہ دھڑان سے زمین پر گر گیا پیشے کے در انہوں نے لقمہ کھا لیا تھی تو ان کے سائیڈوں سے خون بہنے لگا جگر کٹ گیا ذہن اکنا سخت تھا سرکار علیہ وسلم نے پیشانی پر ہاتھ رکا تسلی دی انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے لقمہ موں میں ڈالا تھا تو آپ کے کرم سے مجھے پتا چل گیا اس کے ذائقے سے کہ اس میں زہر ہے سرکار نے فرمایا تھوکا کیسے تھوکا کیوں نہیں فرمایا حضور دسترخان پر آپ موجود تھے یہ بید بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا حدیث میں وہ زہر اندر لیا آپ اس قدر تازی لیکن آپ اس حدیث میں دیکھئے کہ سرکار نے اتنے زبان مبارکہ پر اس لقمے کو لگایا تو اس سے گوست بول اٹھا تو سرکار کی زبان پر تو بے جان چیز لگ جائے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے تو جو زبان صبح شام حسن و حسین چوستے رہیں ان کی حیات ایمانی اور حیات جسمانی اور روحانی کا مقام کیا ہوگا استوانہ کو دیکھ لیے استوانہ حنانہ وہ خجور کا تنہ بخاری میں موجود ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر شریف پچپن سال کے قریب ہے اب حضور قیام نہیں فرماتے بلکہ ایک لکڑی کا تنہ کٹا ہوا حضور کا تنہ ساتھ میں رکھ دیا جاتا ہے آتا قریم اس پر ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا کر خضبہ دیتے ہیں انصار کے ایک عورت ان کا بیٹا کارپنٹر تھا ان اس نے عرض کیا رسول اللہ میرا بیٹا بڑائی ہے لکڑی کا کام کرتا ہے آپ کہیں تو وہ لکڑی کا ممبر بنا لائے تو سرکار کسی کو نام نہیں کرتے ہیں فرما لے آؤ اب وہ لے آئی کرسی بنا دی گئے ممبر کی سرکار یہ پہلی دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں وہ اس طرف رکھا ہوا تھا بخاری کی حدیث ہے مصند دارمی میں تو پورا چپتر کئی حدیثیں اس میں جمع کی گئی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جیسی سرکار اس خوشت تنہ سے ہٹ کر تنہ کو ذہن میں لائیے ذرا خدود کا درخ اس کو درمیان سے کٹ کر اس کے پی سیس بنا لیا جائے یہ وہ تھا سرکار اپنے ممبر کی طرف آئے تو صحابہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ ہمیں صفوں میں سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی یہ بخاری میں ہے یہ مسند دارمی میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھنے لگی اتنی بڑی اتنی بڑی مسجد کی کوئی چھت تو نہیں تھی آر سی سی کی بلکہ خجوروں کی شاخیں تھی لیکن کہتے ہیں مسجد میں گو جا گئی اور آواز ایسے آ رہی تھی جیسے اونٹنی کا بچہ کھو جائے تو وہ غم میں بڑی آواز نکال کے روتی ہے تو اس تنے سے ایسی آواز آ رہی تھی باقاعدہ ایکزیمپل دیکھ کر صحابہ نے سمجھایا ہے آپ کبھی اونٹ کو نہر کرتے ہیں تو اس کی آواز کتنی غمگین نکلتی ہے اور کتنی خطرناک آواز اس کی ہوتی جب اونٹ زبا ہوتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں اس آواز کو ذہن میں رکھیا صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ کھو جائے اور اس کی یاد میں وہ ڈھونڈے اور نا امید ہو جائے کہ اب میرا بچہ نہیں ملے گا تو وہ غم میں جو چیختی ہے ایسا وہ تنہ چیخ رہا تھا جناب رسول اللہ قریب گئے اور اس تنے کو جو اپنے ساتھ سینے سے لگایا صحابہ کہتے ہیں ایسے خاموش ہونے لگا جیسے ماں کے گود میں بچہ سسکیاں لے کر چپ ہوتا اور سرکار اس تنے سے بات کرنے لگے حضور نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے تجھے جنت میں لگا دوں تو انبیاء تیرا فل کھائیں گے شہدہ تیرا فل کھائیں گے اس نے حضور سے حمایت کی سرکار نے یہ نہیں کہا کہ لے جا کر اس کو کئی سطور میرا کھو جبیل آئیں گے تو لے جائیں گے فرما میرے قدموں کے پاس دفن کر دوں بخدا خدا کا یہی ہے در نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں مجھے بتائیے یہ اضافی موجزات آپ دیکھ رہے ہیں تو جتنی انعیات اس توانے پر ہیں یا اس گوشت پر ہیں اس سے تک کروڑ گناہ زیادہ انعیات حسنین کریمین پر ہیں تو مجھے بتائے ان میں رسول اللہ کی محبت کتنی منتقل ہو گئی ہوگی بخاری شریف میں میں جاوی ترمیدی شریف کی حدیث پڑھ کے فضائل کو پڑھتے باگے جاتا ہوں کیونکہ اہل سنت کا طریقہ جو ہے وہ فضائل ہے فضائل پڑھنا اور خلاصہ فلسفہ کربلا کو ذکر کرنا میں چند حدیث پڑھتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے بیانات سننے یہ سنا دیجئے میں نے کہا اچھا جو بیانات سنیں تحریف سنعمت کے لئے سے بیان پہلے کے بھی سنیں تو جو مضمون پیش کیا جاتا ہے اس کی قدر بھی کیا کریں آپ توجہ دیئے ہمیں سب بتایا آپ سے کیا خطاب کرنا ہے تو اس چیز کو سب سے پہلے ذہن میں رکھا کریں جو چیز ذکر کی جا رہی ہے وہ چیزیں معاشرے اور عقیدے کے اعتبار سے اہم ہوتی ہیں اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بات تو بغیر متعلق بندہ کر سکتا ہے تو لہٰذا اپنی سطح کو مچیور کریں جس طرح اپنے بزنس کے لئے آپ سنسیر ہوتے ہیں اس طرح عقیدے کے لئے سنسیر رہے کوئی غیر ضروری موضوع نہیں ہے کہ جو ایسا تھا جو آگے بڑھا دیا گیا وہ موضوعات سارے ضروری اپنے درجے پر ہوتے ہیں کبھی دین کو بندہ اپنا سمجھے تو سمجھے گا کہ کن مضامین پر گشتگو ہو رہی ہے جامع ترمیدی شریف کی حدیث توجہ کیجئے جو ترتیب ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حسنیوں سے محبت کتنی تھی وہ بڑی مشہور حدیث جو حضرت عسامہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا میں رسول اللہ سے کسی حاجت کی وجہ سے ملنے گیا اور حضرت عسامہ خود حضور کے بڑے لادلے ہیں کیونکہ یہ زید بن حارسہ کی بیٹے ہیں اور زید بن حارسہ وہ ہیں جو نے حضور کی محبت کے لئے اپنے ماباپ کو چھوڑ دیا تھا اور حضور کے غلام تھے وہ خادم تھے ان کے بیٹے ہیں یہ عسامہ یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں جامعہ تلمیز کے حدیث ہے ترخت النبیہ فی زات لیل فی البعض الحاجہ میں حضور کے پاس جو ہے کچھ چیز حاجت کے لئے گیا فخرجن نبی سرکار بہر ہجرے سے تشریف لائرات کا وقت تھا وَوْمُسْتَمِنُ وَنَنَا شَيْف سرکار کے بدن پر کوئی چیزیں چپکی ہوئی تھی کیونکہ جو سرکار کے بدن کا سائز ہے نا آج وہ بہت بڑا نظر آ رہا تھا لیکن حضور نے چادر اس طرح لپیٹے ہوئی تھی کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ چادر کے اندر کیا ہے کہتے ہیں بہت دیر میں حضور سے بات کرتا رہا لیکن آخر تک سمجھ نہیں پایا کہ اندر ہے کیا یعنی گردن مبارکہ سے حضور نے چادر کو پھیرا ہے اور حضور کا بدن بڑا لگ رہا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ ہے کیا کہتے ہیں فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِ جب میں اپنی باتوں سے فارغ ہو گیا اس سننے جیسی حدیث ذرہ دل میں رکھنا قل تو جو یزید کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں قیامت کے دن یہ اخوال ان کی گردنوں کے اوپر ہوں گے اور جو سگار امام علی مقام کے لیے بغاوت یا اس قسم کی غلیظ الفاظ کی نسبت کرتے ہیں یہ تمام حقوق اور فرمان رسول ان کی گردنوں پر ہوگا حضرت عسامہ کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا حضور کا بدن مبارک اپنے سائز اور خجم سے بڑا تھا میں بہت دیر تک حضور سے بات کرتا رہا کوئی دور نہیں سامنے موں کے آگے کھڑا ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہے چہرے کے آگے کھڑیں لیکن نہیں پتہ چلتا کہتے ہیں قل تو میں نے ایک بات کی مَا حَذَ الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِنُ عَلَيْهِ جب کام ہو گیا توجہ رکھیں جب کام ہو گیا تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے اَنْتَ مُشْتَمِنُ عَلَيْهِ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شامل ہیں بدن پر کال جب میں نے یہ کہا تو سرکار نے کیا کیا فَكَشَفَهُ سرکار نے چادر کھول دی فَعِضَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَا وَرْكَئِ یہ جو یہاں کی ہڈی ہوتی کولے کے اوپر کی کمر کی تو ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے تھے امام حسن کا سر سرکار کی بغل مبارک کے نیچے تھا امام حسین کا سر اس بغل کے نیچے تھا دایا ہاتھ حضور کے علم نشراح والے سینے پر تھا بایا ہاتھ مہر نبوت کے اوپر تھا اور سرکار کے بدن سے ایسے چپکے ہوئے ہیں کہ حضرت عسامہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ میں اتنے دیر تک رہا مجھے یوں لگا جیسے گوشت ہے وہ ہلتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں یہ تو ایک ہی جان ہے ایک ہی بدن ہے ورنہ بچے ہیں بچہ پاؤں ہلاتا ہے ہاتھ ہلاتا ہے کہتے ہیں میں تو حیرام تھا اتنے دیر میں کچادر بھی میں ہل رہی لگ رہی یہ ہے کہ جیسے بدن جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے فرمایا فائد الحسن والحسین والا ورکے حضور سید عالم نے دونوں کو اپنی کمر کے اوپر بٹھایا ہوا تھا فقال اور یہ کمر پر جو بٹھانا ہے یہ آگے حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے کیونکہ حضرت سیدنا عسامہ کو یہ پتا ہے کہ حسن کون ہے اور حسین کون ہے لیکن سرکار نے جب چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین تھے سرکار نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹھی کے بیٹے ہیں میں کبھی اس روایت پر غور کرتا ہوں شاہ صاحب تو میں کہتا ہوں یہ تو عام بات تھی سب کو پتا تھا یہاں یہ کہنے کے ضرورت کیوں پیش آئی تو یہ اشارہ تھا کہ عسامہ لادلہ تو بھی ہے لیکن جو چیز تو دیہ حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرا بدن ہلتا کیوں نہیں تھا اور یہ میرے بدن سے چپکے ہوئے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی لاد میں ماں کو بھی جب بچے پر پیار آئے نا تو وہ کمر پر بٹھاتی ہے جناب رسول اللہ نے کمر پر بٹھایا ہوا تھا ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیشے اور یہ کلمات بھی خاص تیفیت کے تر بشارہ ہے کہ عسامہ لادلہ تو بھی ہے حیران کیا ہوا یہ میرے بدن کے ٹکڑے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور میری اس بیٹی کے بیٹے ہیں جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ میری اس بیٹی کے بیٹے ہیں اب آپ دیکھیں آگے کیا فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور پھر فرما اللہم اب اسامہ کو درست دیرے لادلہ تو بھی ہے لیکن یہ دو کون ہیں پیار سب سے کرتا ہوں درجہ سب کا ایک مہینہ ہے محبت سب سے کرتا ہوں کیونکہ یہ درجہ اللہ کی طرف سے تخصیم ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو دیکھتے ورشاہ فرمایا اللہم اینی احب ہما اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں فاہب ہما اور یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور پھر اسامہ کو دیکھ کر فرمایا وَاحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا اور اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے یعنی کیا بات بتائی گئے اسامہ لادلہ تو بھی ہے لیکن مرشد یہی ہے انہی کی محبت سے تجھے خدا کی محبت ملے گی اور میری منزلت کے قریب آنے کے لیے واسطہ حسن ہی ہے اور حسن ہی ہے اتنی بڑی منزلت اس حدیث پاک کے اندر ذکر کی جائے ایک حدیث میں مزید ارز کرتا ہوں جو حضرت ابو حریرہ کا ایک مشاہدہ ہے اور حضرت ابو حریرہ نے اس مشاہدے کو ذکر کیا ایک طویل حدیث کے اندر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کافلہ جا رہے ہیں لوگ بھی شریک ہیں سرکار آگے جا رہے ہیں دور ہے پیدر سفر ہو رہا ہے یا اونٹوں پر ہو رہا ہے سرکار کے کانوں میں آواز آگئی کہ حسن اور حسین رو رہے ہیں وہ دونوں رو رہے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں وہ دونوں اپنی ماں زہرہ کے پاس تھے اور آواز حضور تک پہنچی حضور علیہ السلام نے مجھے بھیجا اور فرما جاؤ پوچھو اور پوچھو میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کیوں رو رہے ہیں فقالت سیدہ نے فرما ان کو پیاس لگی ہے اور گرمی بڑی شدید ہیں ان کو پیاس لگی ہے حضور علیہ السلام نے کہا یہ جو مشکیزہ ہے جس میں پانی ہوتا ہے اس کو لاو یبتغی فیہا ماں وکان الماؤ یوم ایزن اغزار اس دن پانی بہت کم تھا فرما وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ الْمَا فَنَادَ حَلْ أَحْوَدُكُمْ مِنْ مَا حَلْ أَحْوَدٌ مِنْكُمُ الْمَا مَعُوا مَا اس مشکیزے میں پانی نہیں چھائلان کر دیا گیا بھائی کسی کے پاس خافلے میں پانی ہے پانی ہے کسی کے پاس فَلَمْ يَبْقَأَ أَحْدٌ إِلَّا أَخْلَفَ بِيَدِهِ إِلَّا كَلَابِ يَبْتَغِيلْ مَا وَفِي شَنْتِ فرمایا ہوا یہ ہے کہ جب مشکیزہ لایا گیا ایک ہی مشکیزہ تھا اس کو ہم نے نچوڑا بہت نچوڑا بہت نچوڑا فَلَمْ يَجِدْ أَحْدٌ مِنْهُمْ قَطْرَةً فرما یہ ہوا کہ اس سے ایک قطرہ نکلا یعنی پانی نہیں تھا سرکار نے مجھے کہا چھوڑ دو ناولینی ان دونوں بچوں کو میرے قریب کو رہے لے آؤ حسن حسین کو لے آؤ لے آؤ میرے پار فَنَاوَلْتُهُ اِيَّهُمْ تو میں لے آیا حضور کے پاس کہتے ہیں کہ من تحت الخدر سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ان کا مو رکھا فَاخَذَهُ وَرُنْكَ لِيَا فَدَمُّ اِنَا صَدْرِ اپنے سینے سے لگایا وَوَيَدْغُو وَيَسْكُتُو وہ سرکار کی زبان کو چوستے رہے یہاں تک کہ امام حسن خاموش ہو گئے فَأَدْلْعَ لَهُ لِسَانُهُ فَجَعَلَهُ يَمُسُّهُ حَتَّى سرکار عدو عالم میں سینے سے لگایا وہ خاموش ہوئے پھر سرکار نے زبان دی وہ سرکار کی زبان کو چوستے رہے خاموش ہوئے فَلَمَّاسَ لَهُ أَسْمَعَ لَهُ بُقَا پھر ان کے رونے کے آواز نہ آئے پھر کہتا امام حسین رونے لگ گئے قَمَا هُوَ مَا يَسْكُتُو فَقَالَ حضور نے فرما اس کو بھی لے آئے لے آئے اسی طرح سرکار عدو عالم نے اپنے سینے کے ساتھ پہلے لگا کر رکھا تو حضرت حسین خاموش ہو گئے پھر سرکار نے اپنے دہن مبارک کو نیچے کیا اور اپنی مبارک زبان ان کے موں میں داخل کی اور وہ چوستے رہے یہاں تک کہ ان کی پیاس ختم ہو گئی ایسی روایتیں زخیرہ اہل سنت کے اندر میرے دوست و مجرگو کسرت کے ساتھ موجود ہیں یہ مقام حضرت امام علی مقام سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ان کی عزت و قدر کو آپ نے سماعت کیا اب میں کربلا کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات یہاں پر حس کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کہ عزت و توقیر کس قدر بلند ہے ہر مسلمان اس سے واقف ہے عقیدہ ختم نبوت کے منکرین مرزا غلام احمد قادیانی یہ اس کی کتاب روحانی خزائن ہے جن نمبر انیس ہے اب ذرا دیکھئے کہ اس شخص نے ماذا اللہ امام علی مقام کے لئے کیا جملہ کہا میں کسی دوران ایک سفر میں تھا فلائٹ میں مجھے اہلِ بیت اہلِ بیت کرنا زیادہ جو کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں وہ مل گیا میں نے کہا ختم نبوت پر تقریر کیوں نہیں کرتے ہو اور قادیانیت پر اپنی پوزیشن واضح کیوں نہیں کرتے ہو سارا سودا تو امام حسین کا بیشتے ہو جتنی گستاخی نزا غلام احمد قادیانی نے امام حسین کی کی ہے یزید کے بعد کوئی دوسرا نہیں کر سکا یہ میرے سامنے روحانی خزائن ہے جل نمبر انیس ہے اس میں لکھ رہا ہے فضیلت میں نے سنائی ہے کیونکہ محبت اور بغض بغض اور محبت اللہ کیلئے ہونی چاہیے رات اور دن دن کی قدر جب آتی ہے جب اندر رات کو دیکھتا ہے اس ترطیب سے یہ بات آپ کی خدمت نرس کر رہا ہوں اس کا صفحہ نمبر اکسو چونسٹھ ہے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسن و حسین سے اپنے تئی اچھا سمجھا یعنی یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے میرے پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں جو ہوں اپنے آپ کو حسن و حسین سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں تو یہ بری بات ہے وہ کہتا ہے آگے کہتا ہے میں کہتا ہوں ہاں اور میرا خدا انقریب تم پر ظاہر کر دے گا یعنی تمہیں میرا خدا تم پر ظاہر کر دے گا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی مازاللہ حسن سے بھی افضل ہوں اور حسین سے بھی افضل ہوں مازاللہ اب اسی کے صفحہ نمبر ون ایٹی ون پر کہتا ہے کہ اور مجھ سے اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد ملتی رہتی ہیں کہتا ہے کہ مجھ میں اور امام حسین میں بڑا فرق ہے کربلا میں امام حسین کو کوئی تائید نہیں ملی مازاللہ اور میں وہ ہوں جو مجھے ہر جگہ تائید ملتی ہے اللہ حول اولاکوہ یہ جن نمبر اٹھارہ ہے میں دو چار عبارت پڑھ دوں آپ کے سامنے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ کنسپٹ آپ کے سامنے واضح ہو جائے یہ جن نمبر اٹھارہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو تینتیس دو سو تینتیس پر مرزا غلام عمد قادیانی میں صرف اشارتن عبارت پڑھ رہا ہوں کربلا کا واقعہ سننے والے پہلے غیرت پیدا کریں اس حق کو ذرا جانے پہلے پھر آپ کو کربلا کا واقعہ بھی سناتے ہیں یہ دیکھیں کہتے ہیں اے صفحہ نمبر دو سو تینتیس اے عیسائی مشنویوں اب ربنا مسیح مت کہو اور دیکھو آج تم ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے اے قوم شیعہ اس پر اسرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے یعنی حسین تمہاری نجات دلانے والا ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرو کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ وہ حسین سے بھی بڑھ کر ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی یہ اس کی عبارت میں نے پڑھی ہے کوئی قتل و غارب گری کے فتوے نہیں دے رہے ہیں یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کتاب یہ روحانی خزائن ہے اس کی اور اس کی جلنمبر اٹھا رہا ہے اب اسی کے صفحہ نمبر چار سو ستتر پر کیونکہ آپ سریویک یزید پر تبرہ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر دیکھئے یزید کے اس ماننے والوں نے جنہوں نے سرکار کے ختم نبوت پر حملہ کیا کس زبان سے علیہ عزباللہ امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں یہ صفحہ نمبر سات سو ستتر ہے اس میں لکھ رہا ہے کہ صد حسین اصدر گرے بانم کربلا اصدر برانم صد حسین اصدر گرے بانم کہ کربلا میں تم مازاللہ ایک حسین کو ڈھونڈ رہے ہو میں اسے سو حسین اپنے گرے بان میں رکھتا ہوں یہ مرزا غلامہ قادیانی کی ایک آخری حوالہ پیش کرتا ہوں یہ اس کے ملفوزات ہیں اور یہ ملفوزات کی جن نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر تین سو چونسٹھ تری سکس فور اس میں دیکھیں مرزا غلامہ قادیانی سرکار امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا جملہ کہہ رہا ہے مرزا غلامہ قادیانی کا ایک ماننے والا تھا مولوی عبداللطیف یہ افغانستان کی آشاء صاحب اور وہاں جا کر مرزائیوں وہاں کے پتھانوں مسلمانوں کو کہنے لگا کہ مرزا خدا کا نبی ہے اور یہ عیسیٰ معاود ہے وہ تو غیرت مند لوگ ہیں انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا تو جب یہ عبداللطیف مار دیا گیا تو اس پر مرزا غلامہ قادیانی کیا کہتا ہے کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے جس نے صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سب قد لے گیا تھا علیہ آزو بللہ علیہ آزو بللہ تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ مرزا غلامہ قادیانی نے جاگ رہے ہیں تھکے تو نہیں ان باتوں کو یاد رکھیں کہ کس طریقے سے اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی احانت اور توہین کا ارتکاب کیا کہ سو حسین مازاللہ میں اپنے گریبان میں رکھتا ہوں کتنی غلیظ طریقی بارد کہ سو حسین مازاللہ میں اپنے گریبان میں رکھتا ہوں اور کہتا ہے کہ مولوی عبداللطیح مرتد جو ہے کہتا ہے اس کی شہادت جو ہے مازاللہ مازاللہ امام علی مقام کربلا کے شہید سے بھی زیادہ ہے میں ذرا دیکھتا ہوں شیعہ علماء کو اور یہ جو غراوی کو بلایا ہے جو یہ انڈیان ایجنٹ ہے اور یہ انڈیا سے آیا ہے اور برطانیہ جو گورنر جس کو لینے گئے تھے میں دیکھتا ہوں غراوی صاحب آپ میں چھوڑی اٹھا کر یہ تو جملہ کہا کہ میں سقیفہ بنوں سعاد والوں پر چھوڑی چلاؤں گا میں بھی دیکھتا ہوں تیری ماں نے تیرے کو دودھ فلایا ہے تو قادیانیوں کے بارے میں کب بولتا ہے کیونکہ ابو بکر و عمر نے تو حسین کو سر پر بٹھایا یہ تو گالیاں دے رہا ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں برطانیہ میں پھر تو رہتا جیسا دلال ان کے سامنے مرد ہے اگر تو سید ہے اور امامِ عالی مقام تو گستاخ ہے پلیت آدمی جنہوں نے تعظیم کی تو اس پر چھوڑی اٹھا رہا ہے اور جنہوں نے گالیاں بھی ہیں ان کی نیشنلٹی لیے پھر رہا ہے انصاف کی بات ہے کہ نہیں بولی انصاف کی بات ہے کہ نہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے خلاف افائیار کی تیاری کرتے ہو کب تم ان قادیانیوں کے خلاف کرو گے جو نے امامِ حسین کی توہین کیا ہے میں نے درجن و زاکروں کی تقریریں سنی میں نے کبھی ختمِ نبوت پر قادیانی کے خلاف بولتا ہوا ان کو نہیں دیکھا دیکھا تو اس عاشق کے خلاف بولتا ہوا دیکھا جو مدینہ کی گلیوں میں گردن پر حسن کو بٹھا کر پھرا رہا تھا وہ صدی کے اکبر اور جو کہہ رہا تھا حسین سے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور تو علی و زہرہ کا بیٹا ہے عمر جس کے ساتھ بھی بات کرے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر اجازت کے عمر کے دربار میں آ سکتے ہیں ظلم دیکھیں یا ظلم دیکھیں آپ جنہوں نے وفا کی راہ دکھائی ان کو تم گالیاں دے رہے ہو چھوری اٹھا رہے ہو کل تک تو چھوری غمِ حسین میں اٹھاتے تھے آج ابو بکر و عمر کے لئے اٹھا رہے ہو اس کی سو دفعہ بھی مضمت کی جائے تو کم ہے ایک دفعہ درود پاک پڑی یہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اللہم صلی علی محمد نبارک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زم نورین کا دور بھی پایا اپنے اپنے والدِ گرامی حضرتِ سیدنا مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ کا بھی آپ نے دور پایا اور بڑی اطاعت شعاری کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری اب آئیے گھر کے لوگوں کی بات میں سناوں سرکارِ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ امامِ حسین کی زندگی کے بارے میں کلام کرتے ہیں پھر کربلا کے طرف چلتے ہیں یعنی امامِ علی مقام کی جو عمر شریف پچپن سال یا چھپن سال کے قریب زندگی رہی اس میں حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کس ترطیب اور کس طریقے سے گزری ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ عنہ کی زندگی کس بردباری کے ساتھ اور کس عظمت کے ساتھ رہی ہے فرماتے ہیں کہ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی نے اپنی زندگی کو جس اصول پر گزارا وہ یہ تھا کہ جب تک آپ نے حق کو غالب دیکھا تا حق ظاہر بودھ در مرد حق راہ مطابع بودھ فرمائے جب تک آپ نے حق کو ظاہر اور غالب دیکھا آپ حق کے فرمان بردار رہے وچوں حق مفقود شد شمشیر برکشید اور جب آپ نے دیکھا کہ حق گر رہا ہے حق کا غلبہ نہیں رہا تو آپ نے تلوار نکال کر ان ظالموں کے خلاف آئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک لائن میں حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام کی زندگی کو ذکر کر دیا کہ امامِ حسین جن کو سرکار نے اپنی جرت اور شجاعت کا مظہر قرار دیا آپ نے جب تک حق کو غالب دیکھا حکومت میں تو آپ حق کے تابع رہے وہ چون حق مفقود شد اور جیسے ہی آپ نے حق کو مفقود گرتا ہوا قرآن و سنت کی بالہ دستی ممبروں پر اور حکومت پر ختم دیکھی تو فرمائے شمشیر برکشی آپ نے تلوار نکالی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جملے نے ہر مسئلے کو واضح کیا کہ حضرتِ حسینِ پاک نے جن کے آگے تلوار نہیں نکالی ان کے متی اور فرمان بردار رہے ان کی خلافتِ درست تھی ان کی حکومتِ درست تھی اور جن کے آگے آپ نے تلوار نکال کر آئے اور جان تک دے دی وہ خلافت کا مستحق نہیں تھا اس کے دور میں حق گویا کہ مفخون تھا لہذا حضرتِ شدیق اکبر کا دور بھی آپ نے پایا حضرتِ عمر کا دور بھی پایا حضرتِ عثمان کا دور بھی پایا حضرتِ علی کا دور بھی پایا جنابِ معاویہ کا دور بھی پایا اور آپ اس میں متی اور فرمان بردار رہے ایک واقعہ نہیں ملتا کہ جس میں امامِ حسن حضرتِ امامِ حسین نے شدیق اکبر کے سامنے تلوار کھینچی ہو حضرتِ عمر کے آگے تلوار کیونکہ وہ وہ ہیں سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بناہ الہیلس حسین وہ تو کلمے کی بقا اور تعرف ہیں تو وہ کبھی غلط آدمی کے ہاتھ نہیں دیتے اور کبھی اچھے کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے نہیں تو جن سے انہیں ہاتھ ملایا سنیوں نے ان سے ہاتھ ملا دیا اور جس سے امام علی مقام نے ہاتھ نہیں ملایا سنی مر تو سکتا ہے یزیدی اس سے دوستی نہیں کر سکتا کیا علم تھا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس حسینی سعداد کا اور کیا مقام تھا آپ دیکھئے کہ ایک لائن میں آپ نے ہزاروں صفوں کے بحثوں کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ تمہیں دردر نہ جاؤ امام کی زندگی سند ہے امام نے حضرت ابوبکر کے دور میں کیسی زندگی گزاری حضرت عمر کے دور میں کیسی گزاری حضرت عثمان کے دور میں کیسی گزاری حضرت علی کے دور میں کیسی گزاری چھے بندے آپ کے دور میں آئے حضرت ابوبکر سے لے کر مولا علی تک چار امام حسن پانچ اور حدماویہ چھے چھے کے چھے میں آپ دیکھئے حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں متیع تابع رہے اور ریاست کے تمام بیان کردہ حقوق پر رہے کیونکہ وہ شریعت کے مطابق تھا اور جیسے شریعت کے خلاف آپ نے دیکھا تو آپ تلوار نکال کر میدان میں آئے کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف تو پتا چلا تلوار جس کے لیے حضرت حسین نے کھینٹھی اس سے ہماری دوستی نہیں اور جس سے دوستی سیدنا حسین نے کی ہے اس سے ہم کبھی دشمنی نہیں کر سکتے تو اولیاء کے ماننے والوں صحابہ کے ماننے والوں یہ مسئلہ اور یہ پوری جو صورت ہے وہ کلیر ہو گئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو خبر پہنچتی ہے مدینہ منورہ کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید جو ہے وہ تخت کی طرف قبضہ بڑھا رہا ہے اور یزید جو ہے وہ اپنے لیے اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے ایک خط آ رہا ہے مدینہ کے اندر مدینہ کے گورنر کو اور اس بات کو اللہم ابن کثیر نے البدائیہ میں نقل کیا کہتے ہیں ایک خط لکھا گیا ہے مدینہ کے گورنر کو کہ عبداللہ بن زدیر اور حسین سے بیعت لو اور پیچھے کون ہے مروان بن حکم مروان بن حکم اہل سنت اس سے متفق نہیں ہے ہمارے علماء نے اس کی تردید کیا ہے اس سے ہم متفق نہیں مروان گورنر ہاؤس کے اندر موجود ہے مدینہ کے اندر حضرت معاویہ کا وصال ہو گیا یزید کی بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے اور یہاں سے بحث چل پڑی ہے کہ امام حسین سے بیعت لو کیونکہ حسین کا اکیلا کا ووٹ ہوئی امت کا ووٹ ہے سب تائید کر دے اور حسین تائید نہ کرے تو وہ کامیابی نہیں ہو سکتی تو حضرت علامہ بن کثیر نے اس مسئلے کو لکھا اور بڑے زبردست الفاظ لکھے ہیں میں ان کے الفاظ پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کر گورنر کو دی گئی جیسے چوہے کا کان ہوتا ہے کہ ازن انفار اما بات یزید کے طرف سے پرچی آئیے ہیں مدینہ کے گورنر کے پاس کہ عبداللہ بن زبیر حضرت عبو بکر صدیق کے نواسے ان سے اور امام حسین سے جو ہے وہ بیعت لے لو اگر وہ بیعت نہ کرے تو سختی کے ساتھ نپٹو کوئی رخصت نہیں ہے جب تک وہ ہستیاں بیعت نہ کر لیں مدینہ کے گورنر نے حضرت امام علی مقام کو بلایا گورنر حوز میں اور بن کمرے کے اندر اس بات کی اطلاع دی کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ نے انہا اللہ و انہا الہی راجعون پڑا اور اس نے کہا کہ یہ پرچی آئی ہے حکم آیا ہے ملک شام سے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت لی جائے اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لی جائے یہ دونوں بزرگ وہاں پہنچے تھے تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں بند کمروں میں بیعت نہیں کرتا اگر تم مجھ سے باعت کرنے کی بات کر رہے ہو تو کھلے میدان کے اندر آؤ اور اگر تم میرے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آؤ گے تو میں اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اہد جو عرب میں سب سے پہلے اپنے اعلان نبوت سے پہلے ایک امن کا اور علاقے کی تحفظ کا ایک آپ نے ذابطہ بنایا تھا حلف الحضور اس پر اس میں تھا کہ بھائی مسافروں کو قتل نہیں کیا جائے گا اور علاقوں کے اندر جو ڈاکو ہے جو مسافروں کو لوٹتے ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے گا جو تاجر ہمارے علاقوں کے اندر آتے ہیں ان کو امن و سکون مہیا کیا جائے گا حلف الفضول میں حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر گورنر مدینہ تم ہم پر سختی کرو گے تو میں مسجد نبوت میں جا کر اپنے نانا کا وہی حلف دور آؤں گا اور میں وہاں پر بیعت لینا شروع کر دوں گا اور یہ جملہ آپ نے اشاہ فرمایا جو تاریخ کی کتابوں کے اندر کامل میں موجود ہے فرما فرما میرے جیسے آدمی سے تم بیعت مانگ رہے ہو یزید کی اور میرے جیسے آدمی میرے جیسے آدمی کبھی خاموشی سے بیعت نہیں کر سکتا یہ قوم کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوگی کہ میں بہار کچھ اور اندر کچھ فرما میرے جیسے آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اگر جرت ہے آپ میں تو اعلانیہ طور پر سامنے آئے اور بیعت کے لئے لوگوں کو بلائے یہ تین چار قبری میں بھی ہے اور ابن حسیر نے بھی لکھا تاریخ میں بھی البدایہ میں بھی ہے یہ متفقہ تاریخ ہیں ساری اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت کے فتوہ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ ان تاریخ و ذکر کی جاری ہے اس کی کتنی قیمت ہے اور کتنی قدر ہے اعلیٰ حضرت سے باقاعدہ یہ پوچھا گیا کہ کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کربلا کے حوالے سے روایات موضوع اور منگڑت ہے اعلیٰ حضرت نے اس کے انکار کیا فرما نہیں ساری روایات موضوع اور منگڑت نہیں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے روایات لی جائے گی اور یہ اہل سنت کے ماخص سے بات کی جاری ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں تاریخ کا اختلاف نہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا تھا کہ یزید کی بیعت کے لیے حضرت امام علی مقام کو گورنر ہاؤز میں بلایا گیا اور امام علی مقام نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میرے جیسا حسین جیسا آدمی کہ جو اسلام کا ایک نشان ہے لوگ اعتماد کرتے ہیں ہم پر ہم چھوپ کر یزید کی بیعت کیسے کریں فرمایے نہیں ہو سکتا لوگوں کے سامنے آئیں اور جو ہے وہ بیعت کا مطالبہ کریں اس تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد علماء نے لکھا کہ جب ان گورنر کی طرف سے مطالبہ بار 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 ہونے لگا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا اور اٹھائیس رجب کو سن ساٹھ ہجری اٹھائیس رجب کو اللہ میں ابن عصیر لکھتے ہیں کہ اٹھائیس رجب کو ساٹھ ہجری اتوار کے دن رات کے وقت آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مقرمہ آئے اور یہ آپ پر بڑا شاک تھا عام بندہ عمرے پر جائے تو اس سے مدینہ نہیں چھوڑا جاتا تو جو مدینہ جن کی جاگیر ہے امام حسین اور سارا مدینہ ان کا غلام ہیں اور ان کے نانا جناب رسول اللہ وہاں پر ہے لیکن آپ فتنہ فساد نہیں چاہتے تھے آپ فتنے سے علیدگی چاہتے تھے اس لئے آپ نے مدینہ کے اندر اپنی بیعت کا اعلان نہیں کیا بلکہ آپ رات ہی کو اس طرح کہ اللہ میں ابن حسین لکھ رہے ہیں کہ اٹھائیس رجب کو ساٹھ ہجری اٹھائیس رجب کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے مکہ کی طرف آئے اور یہ آیت آپ نے سورہ قصص کی پڑی فَخَرَجَ مِنْهَا خَوَائِفًا يَتَرَقْقَبُوا حَتَّى رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ ذَالِبِي جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف جا رہے تھے کیونکہ فیرون آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکلے جہاں شویب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اس وقت آپ نے یہ جملے کہے تھے جو قرآن میں موجود ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَوَائِفًا پس آپ نکلے وہاں سے بظاہر ڈرتے ہوئے اپنی گرفتاری کے انتظار سے ارض کی کہ میرا رب مجھے اس ظالم سے بچائے گا یعنی امام علی مقام نے آیت اس لیے پڑھی کہ اس میں جو قوم الظالمین کہا گیا ہے ادھر حضرت موسیٰ کو جس کا خوف تھا بظاہر وہ فیرون تھا یہاں پر امام علی مقام نے آیت پڑھ کر اپنا عقیدہ بتا دیا کہ میرے نزدیک یزید فیرون ہے اس لیے آپ نے اس آیت سے استضلال کیا جو یزید کی تائید کرتے ہیں ذرا وہ امام کے خدبوں کی طرف بھی آئے اور دیکھیں کہ امام نے اپنے رخصت ہوتے وقت کن آیات سے اپنی کیفیت کو مستدل کیا ہے ذلیل جو پڑھی ہے قرآن تو جس طرح حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر مدین جا رہے تھے تو آپ نے اس ظالم یعنی فیرون کے طرح اشارہ کیا تو وہی آیت آپ نے مدینہ چھوڑتے وقت پڑھی اور اس میں اشارہ دیا کہ جیسا فیرون بدبختی پر اترا ہوا تھا اور اللہ کے پیارے کلیم نے اس علاقے کو چھوڑا تو آج کلیم کا مظہر میں ہوں حسین ابن علی جو موسیٰ علیہ السلام کی سباقت کا مظہر ہے اور وہ مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس وقت کا فیرون یزید ہے امام علی مقام جب تشریف لے آئے یہ سننے جیسی بات جب مدینہ آئے مکہ آئے تو مکہ آنے کے بعد لوگوں کا حجوم ہوتا تھا آپ کے گھر پر کہتے ہیں کہ روزانہ کئی سا لوگ حضرت امام حسین نبی اللہ تعالی سے ملاقات کے لئے آتے ہیں آپ اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکلے اور مکہ آئے ہیں تین شعبان کو آپ مکہ پہنچے ہیں اٹھائیس رجب کو نکلے ہیں اور تین شعبان رجب کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے شعبان شعبان میں آپ پہنچ رہے ہیں مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں شعب بنی حاشم جو آپ کے آبا اجداد کی جاگیر ہے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا شعب یہ شعب بنی حاشم کہاں پر ہے یہ جہاں پر منہ کے لئے آپ جاتے ہیں وہ اسی کے ساتھ ایک گھاٹی ہے مکہ کے اندر تو حضرت امام علی مقام نے شعب بنی حاشم میں آپ تھیرے اور لوگوں کا ایک حجوم ہوتا تھا البدایہ کے اندر موجود ہے کہ لوگوں کا ایک حجوم ہوتا تھا جو آپ سے ملاقات کے لئے آتا تھا کوئی ہاتھ چھوم رہا ہے کوئی پاؤں چھوم رہا ہے کوئی آپ کی زیارت کر رہا ہے لیکن آپ نے کسی سے بیت نہیں کیونکہ امام علی مقام کا یہ جو جو محمود عباسی اور اس قسم کے جو مردود ناصبی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ امام علی مقام خلافت کے پیچھے جا رہے تھے میں خدواد آگے پڑھوں گا امام پاک ریاست نہیں چاہتے تھے ریاست کا احیاء چاہتے تھے آپ کی تنقید گورمنٹ کے اوپر آپ کی تنقید یزید پر خلافت کے حصول کی نہیں تھی اصلا بلکہ یہ تھی کہ یزید توبہ کرے اور اپنی روش کو درست کرے اور قرآن و سنت کے راستے پر آئے ایک یہ اور دوسرا یہ موریسی جو سلسلہ چلا آیا ہے یہ ختم ہو کیونکہ میں موجود ہوں اور میں کیا ہوں ابھی پڑھتا ہوں میرے جیسا بندہ موجود ہو اور وہ اپنی ساری صلاحیتیں دین کو دے کر حکومتوں کو خلفہ راشدین کے طرز پر نہ نہ سکے تو قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دے گا تو امام صاحب کی ذمہ داری سمجھیں آپ امام صاحب کو لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب آپ بیٹھے تھے برائی ہو رہی ہے آپ بیٹھے تھے غلط کام ہو گیا ایک عالم کہیں بیٹھا ہو ذمہ دار اس کے سامنے غیر شریف کام ہو جائے تو دس بندے اس عالم کو کہتے ہیں جناب آپ عالم ہیں آپ بیٹھیں آپ کے سامنے غلط کام ہوا تو کہاں آج کا عالم اور کہاں امام حسین ابن عزیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں امام علی مقام پر اٹھنا فرض تھا عظیمت کے لئے اگر آپ نہیں اٹھتے نیکی کا تصور ختم ہو جائے اس کے بعد ہر بندہ جگاڑ کر کے کرپشن کر کے نماز بھی پڑھے اور خدا کو بھی راضی کرے اس لئے کہ حضور کے خدبے اور خلفہ راشدین کا دور رہ گیا اس کے بعد اس کی تمثیل کیا ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ دین اسلام کے لئے اتنی بڑی قربانی حضرت آدم سے لے کر آج تک علاوہ انبیاء کہہ رہا ہوں علاوہ انبیاء کسی غیر نبی سے دین کے لئے اتنی بڑی قربانی نہیں لی گئی جتنی بڑی قربانی امام حسین نے دین کے لئے اپنے کمبے کو لٹا کر دی دین کی اس ساخت کو بچانے کیا اس کی شکل کو بچانے کیا یعنی امام علی مقام اس دور کی حکومت کو خلفہ راشدین کے ترس پر لانا چاہتے تھے جس میں نمازوں کی پابندی ہو اخلاق کی پابندی ہو حیاء کی پابندی ہو لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور ہر مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو یزید شراب پیتا تھا نمازیں چھوڑتا تھا اور اس کے ہزار ہاں خرافات تھے اس کے بعد وہ رشوت مثال کے طور پر اپنے مطلب کا بندہ ہے سیٹ کا اہل نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کی گردنوں پر مضبوطی سے بیٹھ کر اس کے خلاف بغاوت کو کچھلے تو وہ لوگوں کے منڈٹ کو نہیں آنے دیتا تھا اور یہ خلفہ راشدین کے طرز کے خلاف تھا امام علی مقام اخلاق ذابط معاشرت کے اہم مطابق اس کو خلفہ راشدین کے طرز پر لانے کے لیے آپ نے یہ کوشش فرمائی تھی کیوں کی تھی آپ نے اس کی دلیل اللہمہ ابن کسی نے لکھی ہے بڑی توجہ سنیے کہتے ہیں جب حضرت امام علی مقام مکہ آئینا تو لوگوں کا صبح سے لے کر شام تک مجوم ہوتا تھا کیوں بڑے دل کی بات اللہمہ لکھ گئے آئے میں کہتا ہوں تبری بھی اگر آپ دیکھیں اللہمہ ابن عصیر کامل دیکھیں لیکن البدایہ میں شاہ صاحب یہ جملہ جو اللہمہ ابن کسی نے لکھا ہے میں کہتا ہوں سونے کے پانی سے لکھنے کے لائے کیونکہ اللہمہ ابن کسیر خود کو کیونکہ جہاں اللہمہ ابن کسیر میں البدایہ کے اندر امام زرن عابدین کا ذکر کیا تو شروع میں کہتے ہیں یہ ہمارے جد کریم ہیں تو میں کہتا ہوں شاید وہی سے رکھ کام کر گئی یہ جملہ اب امام حسین کے لئے لکھ رہے ہیں تم سمجھتے ہو کربلا کا واقعہ ایک دن میں بیان ہوگا اس میں تو ہزار ہاں غلط فیمیاں پیدائے کی گئی ہے ایک ایک موڑ پر آپ کو دس طریقے سے ذہن کو ساتھ کرنا پڑتا ہے تو بجو ہے اس لئے ہم واقعہ کربلا کے بجائے فلسفہ کربلا سناتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے لیکن جتنا ہو سکا آج ہم کریں گے اور کل انشاءاللہ پھر زہر کے بعد دیکھیں گے لیکن یہ سنیں میری بات تاکہ یہاں سے آپ مطمئن ہو کریں صرف کسہ نہیں اس واقعے کے پیچھے آپ کی فیلنگ کیا تھی انٹینشن کیا تھی نیت کیا تھی مقصد کیا تھی اللہ مائی بن کسی نے بڑا کامی جملہ لکھا ہے اس نے کہا وہ لکھتے ہیں کہ امام علی مقام جب تین شابان جمعے کے دن مکہ پہنچے اور مدینہ چھوڑ دیا اور جب آپ آئے ہیں مکہ کی طرف تو آپ شابان رمضان شوال زیقہ چار مہینہ مکہ میں رہے رجب میں مدینہ سے نکلے حضمابیہ کا وصال ہو دیا یزید نے بیعت لینے کی کوشش کی آپ اٹھائیس رجب کو نکلے ہیں اور تین شابان کو آپ آگئے ہیں مدینہ مکہ مکرمہ شابان کے بعد رمضان رمضان کے بعد شوال شوال کے بعد زیقہ زیقہ کے بعد زلحج زلحج کی آٹھ تاریخ کو آپ کربلا کی طرف روانہ ہوئے ہیں چار مہینہ آپ نے مکہ میں گزارا ہے اور دنیا بھر سے لوگ آپ کی زہرت کے لئے آتے تھے کیوں آتے تھے کمال کیا ابن کسیر میں اللہ میں ابن کسیر کہتے ہیں انما میلهم الہ حسین ابن علی ساری خدائی کا میلان حسین ابن علی کی طرف تھا آئے 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 کیوں لئنہ سید الكبیر وابن بنت رسول اللہ کہتے ہیں ساری خدائی کا جھکاؤ انما میلهم الہ حسین ابن علی ساری خدائی کو جھکاؤ اور مرکز القبلہ حسین تھے کیوں لئنہ سید الكبیر اس لئے کہ اس وقت سب سے بڑے ساداک اور شرافت اور عزت تقوی میں آپ کا نام تھا اور وہ ابن بنت رسول اللہ وہ حضور کی شہزادی کے بیٹے تھے کیا جمرے لکھئے انما میلهم الہ حسین ابن علی لئنہ سید الكبیر وَعِبْنُ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَاكِنَّ دَوْلَةَ الْيَزِيدِيَّةَ قَانَتْ كُلُّهَا تَنَا دِی لیکن یزید کی حکومت بغض میں تھی وہ آپ کی سیادت آپ کی کرامت اور آپ کی عزمت سے مو پھیر رہی تھی لیکن آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں لیکن جس کے لئے صفے اس سے زیادہ لگی ہے وہ حسین ابن علی کا حجرہ کیا جملہ سونے کے پانی سے بندہ لکھے اس کے انما ملہم الہ حسین ابن علی لأنہ سید وابن بنت رسول اللہ فرما ساری خدایی کا رجحان حسین ابن علی کی طرف تھا کیونکہ وہ سید سردار سب سے بڑے سید تھے اس وقت انس ابن مالک بھی موجود ہے عبداللہ بن عمر بھی موجود ہے بڑے بڑے جلق صحابی موجود ہیں لیکن آپ اذنے کسی لکھتے ہیں سید وابن بنت رسول اللہ صحابہ اکرام رضوان رجمائین موجود ہیں لیکن یہاں پر یہ کلمات آپ کے لئے لکھے جا رہے ہیں کیونکہ آپ خود عظیم صحابی ہیں جس طرح بھی کو تین کسی کو چار مجھے چودہ فرمائے کون فرمائے ابو بکر عمر بلال عثمان علی حسن حسین شیخ محقی عشت علمات میں اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں اس عصر میں سب سے برگزیدہ یہی تھے اس وقت حسن حسین بچے تھے لیکن سیادت میں ایسے تھے کہ ان کو لاکر عبو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ بکھایا گئے عواز آئے سبحان اللہ امام علی مقام چار مہینہ جس میں نے آپ کو کہا شابان رمضان شوال زیقات اور ذلحجہ کی آج تاریخ تک آپ مکہ میں رہے کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے تقریبا دیڑھ سو خطوط وہاں پر آئے اور اس خطوط کے میری ایک بات یہی کی جاتی تھی کہ یزید بہت سختی کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے ہم سے زبردستی اہل بیعت کی محبت کی وجہ سے ہم پر سختی کر رہا ہے آپ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں آیاء خلافت کا کام کریں لیکن خدا کی قسم آپ کوئی بھی کتاب پڑھ کر دیکھیں شاہ صاحب امام علی مقام نے ان کے خطو پر توجہ نہیں آپ کام تا تواف کرنا آپ خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے روزہ ہر دن رکھتے تھے تواف رات کے وقت قیام اور آپ نے کہا میں پوری زندگی مقام ایسی بند کمرے میں گزار دوں گا تو کیسے تم الزام لگا رہے ہو کہ وہ خلافت کے لوگوں کو جمع کر رہے تھے اگر جمع بھی کر رہے تھے تو خلافت کا حق بھی انہی کا تھا اور یہی حضرت معاویہ نے یزید کو بھی کہا تھا کہ اگر تیرے سامنے آئے تو گردن جھکانا ان کے آگے اور ہم کر کے اپنے معاملے سے درستگی کو کرنا حضرت امام علی مقام کی جو فکر یہ تھی کہ بس میں خانہ کعبہ میں رہوں جو میری بقیہ زندگی ہے یہیں پر میں گزاروں کہیں پر نہ جاؤں یہاں تک دیل سو دو سو دھائی سو تین سو خطو اب کوفیوں نے دیکھا کہ آپ آتے نہیں تو وہاں سے باقاعدہ طور پر قاسد فزیکل آنا شروع ہو گئے اور خد بھی کیسے تھے شاہ صاحب کے خد لکھتے تھے نیچے ایڈریس بھی لکھتے تھے اور باقاعدہ مکمل منشن کر کے ہم ہیں اپنی پوری ایڈنٹیٹی شو کر کے کیا پائیے اب ایک امام علی مقام کوئی مولوی اور پیر تو تھے نہیں کہ آپ کوئی خطوں کا سر نہیں ہوتا آپ اس وقت رسول اللہ کے جانشین اور امت کے محافظ تھے آپ ان چیزوں کو بھولان نہیں سکتے تھے آپ اس کو چھوڑ رہے تھے امت پکار رہی ہے اور حال یہ ہوا کہ میں مختصر کرتا ہوں ایک دن یہ ہوا کہ امام علی مقام حرم شریف سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو ایک بندہ آیا اس نے کہ میں آپ سے مل سکتا ہوں آپ نے فرما آؤ کمرے میں بلایا اور اس نے خط دیا اور جب خط دیا اس خط کے مضمون کا خلاصہ کیا تھا درہ سنیے اور یہاں سے ترننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے اس خط میں لکھا ہوا تھا لمبی تفصیل کے ساتھ یزید کی مضمت کو لکھا ہوا تھا یزید کے بارے میں اس کی برائی اور آگے لکھا تھا کہ آپ حسین نہ آئے تو کل قیامت بروز قیامت اللہ تعالی کے حضور میں اور جتنے میرے ساتھ اس خط میں دعویٰ کریں گے اور کہیں گے یا الہی حسین نے ہم پر ظلم کیا تھا کیونکہ ہم پر ظلم ہوتا دیکھ کر حسین خاموش رہے یہ پیر تو حضم کر سکتا تھا حسین جیسے ذمہ داری جمل حضم نہیں کر یہ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتے تھے یہ کوئی مولوی عظم کر سکتا تھا کہ آج اس جماعت میں یہ حسین ابن علی ہے ایسا نہیں کہا گیا کہ بادشاہ حسین یہ جملہ یہ ربائی لکھی گئی آپ کی زندگی کا پورا خلاصہ اس میں آیا ہے کبھی آپ امام علی مقام کی کربلا پڑھ کر آپ شیر دیکھیں بلکل کمال کہ حقہ کے بنا الہ الہ حسین یہ دین کی بقا ان کے سر پر ہے اس نے کہا کہ ہم قیامت کے دن اپنے بچوں اپنے رفقہ کے ساتھ شریع گوائی کے ساتھ آپ کے ساتھ خڑے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ حسین ہمارا بدلہ دلا تو اس وقت اے حسین تم کیا جواب دوگے کیونکہ یزید جو ہے یزید کا حال یہ ہے وہ سخ ظلم کر رہا ہے لوگوں کو قتل کر ڈالتا ہے مال لوٹ لیتا ہے اور عبید اللہ بن زیاد بسرہ کا نامی شخص وہ ہم پر حاکم کر دیا ہے وہ بڑا جبار اور غدار شخص ہے نیک باتوں کو منع کرتا ہے بری باتوں کا حکم دیتا ہے شراب پیتا ہے خدا سے نہیں ڈرتا ہے سرحام فس کو فجور کرتا ہے ریایہ کو ہر بلا کا حدف مسائل میں مطلع کرتا ہے لوگوں کو قتل کرتا ہے مقبریوں پر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھروں سے اٹھا کر قتل کر دیتا ہے مال زب کرتا ہے ریایہ سے عدل نہیں کرتا اپنے ماننے والے کا قصور ہو تو درگزر کرتا ہے اور اگلے کو قتل کر دیتا ہے یہ ساری بات لکھی تھی جب امام حسین نے خد کو پڑھا تو خدا کی خوف سے رونے لگ جئے اور خلق خدا کی مظلومی پر حضور سید عالم اپنے بچوں کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو یہ بات لکھی گئی ہے تو میں اپنے نانا کو کیا مو دکھاؤں گا اگر یہ قوم یہ بات کرے گی فورا آپ اٹھے اور آپ کے صحبہ اکرام میں تمام صحبہ نے آپ کو رکھا اور یہ سن لو امام عالی مقام مستحد ہیں وہ خود اجتہاد کرنے پر خادر تھے دلائل ان کے سامنے آ رہے تھے مشاورت کے دلائل آ رہے تھے دیسے امام عاظم کے سامنے دس حدیث آتی ہیں لیکن وہ اپنی فکر مقام جو ان کے بھی آقا ہیں اور علم میں تو خیر ان کی مثال ہی نہیں امام عالی مقام مشتحد ہیں آپ نے صحبہ کے مشوروں کو دیکھا انہوں نے کیا کیا کوفے میں مولا علی کوفے میں شہید ہوئے ٹھیک ہے آپ کے بھائی کے زہر دیا گیا یہی کوفی ہیں اور آگے حضرت زید بن اور کوفہ کس کا مرکز ہے مولا باکر مجلسی کے جلال ویون دیکھی جا سکتی ہے نرولہ شوستری کی مجالس المومنین دیکھی جا سکتی ہے اب آپ دیکھئے امام عالی مقام نے خط لکھا کہ ٹھیک ہے میں آرہا ہوں اور اپنے صحبہ اپنے جو افراد تھے ان سے آپ احوال کو چیک کرنے کے لئے آپ نے بھیجا یہ خود نہ جانا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجنا یہ بات بتاتی ہے کہ آپ نے صحابہ کے مشورے کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے اگر حالات خراب ہوں گے تو میں رک جاؤں گا اور حالات ٹھیک ہوں گے تو میں چلا جاؤں گا تو یہ پوری دیانت کے ساتھ کام ایک بات اس میں شریعت کے دو حکم ہے کہ رخصت اور ایک عظیمت جو اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کل بھی انشاءاللہ اس پہ ذکر کریں گے رخصت یہ ہے کہ یہ ڈر ہو کے ظالم بادشاہ ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کر دیں گے تو وہ قتل کر دے گا یا نقصان پہنچائے گا تو رخصت کا پہلو یہ ہے کہ بندہ خاموشی اختیار کرے لیکن رخصت ہی کرتا رہے گا تو نیکی کیسے پتا چلے گی اور عظیمت یہ ہے کہ پختہ ارادہ کہ وہ اس کی بدماشی پر نظر نہ رکھے اصل مشن اور کاز جو اس پر نظر رکھے یہ کام حضرت امام حسین نے کیا امام حسین اگر کھڑے نہیں ہوتے رسول اللہ کی حدیث ہے سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سید شہدہ کون ہے سید شہدہ کون ہے امام جناب رسول اللہ فرماتے سید شہدہ حضرت حمزہ ہیں کیا خلاف آواز حق کو بلند کر اللہ کے لیے اور اس حال میں وہ اس کو قتل کر دے تو وہ سید شہدہ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر رخصت ہی پر عمل ہوتا تو یہ فضیلت کس کو حاصل ہوتی یہ فضیلت جو سف سے بڑی ملی ہے کیونکہ گمبت جن کے چڑھتے حالات ٹھیک نہیں آپ خاموش رہے قادیانیوں خاموش رہے فرانہ خاموش رہے تو میں نے کہ ایک دن مدرسی بھی بند ہو جائے گی ایک دن نساب بدل جائے گا آج یہ خرابی ہو سکتی آپ کا وعد اٹھانی پڑتی ہے جمع ہونا پڑتا ہے تو دور کے جو نبوی دور کے ساتھ ہے اس وقت فساد کا ہونا مکرو کا ہونا بھی حرام قطی کی طرف جاتا تھا تو اس کام کا ہونا کہ جو یزید جیسا فاسق شخص جو جابر ظالب اور شرابی ہو اور اس کے عمال اخلاق درست نہ ہو اس کے مقابلے میں امام علی مقام کا خاموش رہنا بنتا نہیں تھا ورنہ یہ بات علمان لکھی ہے کہ امام حسین نے آواز اٹھا کر نیکی کی شکل کو زندہ رکھا یہ آپ کے کاموں میں کام ہے جو مشن کا بندہ ہوگا اس کی قدر کو جانے گا جو مشن کا بندہ ہوگا اس لیے کہا جاتا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بات کیونکہ ظالم بدماش اگر بعد میں شاہ فضلحق خیرابادی نے ہندوستان کے اندر پوری انگریز حکومت کے خلاف لڑ گئے یہ بلکل آپ کا برہ سلیل یہ پاکستان سیاسی تنظیم وں نے نہیں بنایا ان علماء نے پہلے جدو جہدے کی ہیں شاہ فضلحق خیرابادی چشتی رحمت اللہ نے برٹش کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا آپ باقاعدہ عدالت میں طلب کیے گئے آپ پر کیس ہوا آپ کو رفتار کیا گیا وکیلوں نے یہاں تک کہا کہ آپ کوئی دستخط آپ کے نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کہوں یہ میں نہیں لکھا جج آپ کے علم سے متاثر ہوا اور اس نے آ کر صرف یہ کہ دیں کہ یہ دستخط میرے نہیں میں ان کو بری کر دوں گا حضرت شاہ فضل حق جن کا لقب امام حریت ہے ازادی کا امام آپ نے فرما یہ میں نے لکھا ہے جزیرہ انڈیمان کالا پانی کے اندر آپ کو فاسی دی گئی کوئی امام حریت شاہ خیر آبادی سے پوچھے بڑے مہی بزرگ تھے فرما اتنی جرت کہاں سے آئی فرما حسین ابن علی کو پڑھ کر آئی آجائی امام ربانی کے پاس اکبر اس وقت ہندو مسلمانوں کو ایک کر کے مرج مذہب نکال رہا تھا اور خرابی کی اس نے انتہا کر رکھی تھی حضرت آپ کو جہانگیر کو کبھی پڑھنا جہانگیر جیسا بادشاہ ایک آسمان اتر کر شیخ احمد سرہنگی کے قدموں میں آ رہا ہے ان کو بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا حکومت چاہیے مغلوں کی کہ لگا نہیں تو کہنے یہ سارا افغانستان سارا عرب میرے لکھڑا کر دیا تم نے کیا چاہتے مجھ سے فرما ایک کام کر شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا جہانگیر رونے لگ گیا اور جہانگیر نے اپنے احساس سے پوچھا ہوگا بابا جی اور جہانگیر جیسا بادشاہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے خلاف وہ اتنا ظالم اور جابر تھا اکبر طاقتور بادشاہوں میں سے بڑے بڑے ہندو راجہ اس سے لڑنے سے گرتے تھے ایک فقیر درویش شیخ احمد نکلے اور جانا پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا کسی نے پوچھا حضور اتنے نحیب بزرگ ہو اتنی جرت کہاں سے آئی فرما حسین بن علی نے سکھائی اور سنو سرداد ناداد سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا کمپرومائز نہیں کیا مدرسی کی زمین لینے آیا ہوں میں نے کہا شریعت پر کمپرومائز کر کے تم مدرسانی پروپٹی بنا رہا ہے تیرے کو مدرسہ بنا کے کرنا ہے کہ جب شریعت کو تُو نے وہاں بدنام کر دیا بے اعتبارہ کر دیا اب تُو مدرسہ بنا رہا ہے تو اس کی ضرورت تو نہیں تھی مدرسہ خدا چاہے تو ساری زمین پر لوگوں کو مسلمان کر دے گا تو تجھے مدرسے کے لئے نہیں تجھے اللہ کے کہے ہوئے غیرت کو سمالنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے ایک جملہ میں یہ آگے جو بندے بنے ہیں نا یہ حسینیہ پر بنے ہیں آج اگر حسین ابن عبیق علی کربلا کے اندر اس وفا کو قیم نہیں کرتے آج نہ بیٹی کی حیاء پر کسی کو غیرت آتی نہ کسی کو ماں کی حیاء پر حمیت آتی نہ کسی کو دین کے لئے قربانی دینے کا جذبہ ہوتا نہ پاکستان بنتا نہ حدر انقلاب ہوتا نہ کوئی شیخ احمد ہوتا نہ کوئی فضل حق خیرابادی ہوتا نہ کوئی ممتاز ہوتا نہ کوئی اور ہوتا یہ سارے جس گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں وہ امام حسین کا فیلان ہے جس نے عظیمت دکھا کر اسلام کو بلندی اس کی حمیت اس کے تعریف کو زندہ رکھا اس مکتب کے پرنسپل کو حسین کہتے ہیں توجہ آئے میں جملہ کہتا ہوں پھر آپ کو امام علی مقام سمجھ میں آئیں گے دیکھو یہ نات ہے نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میں اس کو امام حسین کی منقبت میں لاتا ہوں کہہ حسین چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے فضل حق خیرابادی میں جو چمک ہے وہ تمہاری ہے کیونکہ ستارے جو چمکتے ہیں وہ چاند سے چمکتے ہیں چاند جو چمکتا ہے وہ سورس سے چمکتا ہے تو حسین عمر علی تُو نے اللہ کی محبت میں اور یہ جملہ جو تھا کہ میری نماز میرا روزہ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے اس آیت کی فکر کو جس نے اپنے دور میں سمجھایا وہ حسین ابن علی ہے آج انہیں کی کرن اور چمک میں ایک مجدد الفسانی ہے ایک شیخ عبدالقادر جیلانی ہے ایک موین الدین اجمیری ہے ایک حضرت فضل حق خیرابادی ہے یہ ہستیاں جو آئیں جنہیں انقلاب کھڑا کیا اس انقلاب کے پیچھے تھاٹ سمجھ فکر کس کی تھی علی ازغر کی تھی علی اکبر کی تھی حسین ابن علی جس نے جینا سکایا گردن جھکانا نہیں سکایا حق کے لیے گردن اٹھانا سکایا میں جملہ کہتا ہوں گوھر کرنا جہنگیر کی عادت یہ تھی میرے بھائیوں بزرگوں شاہ صاحب پرشانت ہو دوسری پرسید یہ مجھے دے دی سارے جفیر آہ سارے حیدی جسی آپ کی طبیعت کرے ہو توجہ کریں میرے دوست مجھے درگو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ ابھی ہم یہیں پر رکھیں اس مفہوم کو سمجھانے کے لئے حسین ابن علی کے سفر ایسا نہیں دردر دردر بتا رہے جائے اس کے ایک ایک موڑ کے اوپر ہزار ہاں حکمتیں پرشانت ہیں میں اس وجہ سے بول رہا ہوں اس جگہ رکھ کر کہ کئی ہمارے ذہن میں ان کی کوئی عدا بے وقت نہ رہ جائے بے وقت نہ رہ جائے دیکھئے میں مثال دے رہا ہوں امام حسین مطن ہے اس کی شرعہ امام ربانی ان کو آپ پڑھئے تو آپ کو حسین ابن علی سمجھ رہیں گے امام ربانی شیخ احمد صلی اللہ علیہ دسویں صدی کے مجدد ہیں ہمارے پیر ہیں سلسلہ نقشبندیہ کہ وہ مجدد ہیں آگے سلسلہ چلا ہے اتنا کام کیا ہے کہ ان کو الف ثانی کہا گیا کہ ان کے فیض کا اثر ہزار سال چلے گا مجدد الف ثانی ایسا مجدد جس نے ہزار سال تک کی تجدید کر دی ہے دوسرا بھی لیا جاتا لیکن میں ایک معنی یہ لے رہا ہوں کہ ہزار سال کی تجدید اور وہ کیا ہے جہانگیر اور اکبر جس طرح وہ مذہب سے دور تھے تو ان کے اندر ایک رہونت ڈالی گئی تھی کہ جو بھی ان کے پاس آتا تو یہ وہ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کون ہمارا مخلص ہے اور کس کے دل میں ہمارے لئے برائی ہے تو اس نے اپنے دربار میں سامنے ایک دروازہ بنایا تھا چھوٹا سا اس میں جب بندہ جائے نا تو سر جھکا دی جاتا تھا سر جھکا کر جا کر اس کو باقاعدہ سجدہ تازیمی کرتے تھے سجدہ اور اس دور میں بھی ایسے مولوی موجود تھے جو انہوں نے پوری کونسل بنائی ہوئی تھی وہ اس کے جواز کا فتوہ دیتے تھے ہاں ہاں اللہمہ صاحب اللہمہ صاحب میں نے کہا اللہ جانتا ہے کون اللہمہ صاحب اللہمہ وہی ہے جس میں رنگ حسین تنظر آئے گا مدرسے کھل جاتے ہیں بہت مدرسے امام حسین کے دور میں بھی کھلے ہوئی تھی یزید بھی کوئی مدرسے گنا نہیں رہا تھا بنوائی رہا تھا لیکن جو چلتی پھیرتی شریعت حسین تھی اس کا رنگ جہاں نہیں تو اس کو مدرسہ نہیں کہا جاتا اس کو مولی صاحب کی جائدات کہا جاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ اب آپ دیکھئے کہ جہانگیر بادشاہ آپ یہ مت کہئے کہ میں کہیں اور لے گئے آپ کو اسی کی شرعہ ملے گیا حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کے لیے شروعات آپ نے جہانگیر کے پاس جب کوئی بندہ آتا تو اس کو سجدہ کرتا تو جہانگیر خوش ہوتا امام ربانی کے خلاف مولویوں نے بھڑکایا کیونکہ درباری مولوی ہوتا ہے نا شگایت کرتے ہیں دیکھو وہ آیا ہے نوجوان سا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا رہتا ہے اور آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے آپ نے وہ فیصلہ دیا تو اس پر بھی تنقید کی ابھے مولوی تو بھی مولوی ہے بادشاہ نے فیصلہ قرآن کے خلاف دیا ہے لیکن نمبر بڑھانے کے لیے امام ربانی کی شکایتیں کرتے ہیں بادشاہ نے طلب کیا میں کہتا ہوں وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ جہانگیر کو کبھی پڑھنا پھر امام ربانی کو پڑھنا جہانگیر کے سامرے بندے کانپتے تھے اتنا ظالم بادشاہ تھا امام ربانی کی جب شکایت کی گئی نہ ان کے پاس کوئی فوج نہ لشکر ہے بلائے گئے کہ یہ مولوی ہے پیر ہے یہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے کیا خلاف باتیں کرتا ہے بادشاہ غلط کام کر رہا ہے بے حیائی کے کام کر رہا ہے اس کو تم جلہ جلالہو کہہ رہے ہو اس کو ظلِ الہی کہہ رہے ہو دین کا مزاق بن رہا ہے امام ربانی کو طلب کیا گیا امام ربانی تشریف لارہے ہیں جہانگیر کے دربار میں اور وہ دروازہ ایسا ہے جس میں سر جھکا کر جاتے ہیں امام صاحب تشریف لائے آپ نے گردن سے داخل ہونے کے وجہ اپنا دائیں پاؤں اندر ڈالا پہ لیں حسینیب کو سمجھنا حسین کون تھے اس سمندر کا ایک قطرہ کیسا دیکھنا تو تمہیں پتا چلے گا حسین کون تھے حضرت امام علی مقام حضرت امام ربانی شیخ احمد سرحمدی رضی اللہ عنہ آپ آئے اور آپ نے اپنا پاؤں داخل کیا جہانگیر کے تیور چڑھ گئے کہ مولویوں نے خبر صحیح دی تھی بندہ صحیح نہیں ہے اب جب امام ربانی نحیف تھے یہ نہیں کوئی ایک سو بیس کلو کوئی سو کلو یا دو سو کلو وزن اور پہلوان شاہ صاحب نحیف شخصیت تھی پتلے دبلے سے روزے سے رہنے والے شوکہ کھانے والے اور تابیر یہ تھی آنکھ بند کریں تو لہو سامنے کھڑا ہوتا ہے پڑھیں مکتوبات شریف جو حقیقت محمدیہ میں غطہ زن ہو وہ ہے امام ربان جہانگیر سامنے کھڑا ہے اب آپ دیکھیں اس وقت سلسلہ چشتیاں کے ایک بہت بڑے بزرگ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا نام نہیں لیتا ہوں ان کا پوتا جہانگیر کا خات چمچا تھا میں نے کئی دفعہ یہ باقیہ سنا ہے لیکن ان بزرگوں کا نام نہیں لیا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں بندے کا نام بتا دیتا ہوں ملہ فضل دادا کون تھے ان کا نام میں نہیں لوں گا وہ بہت بڑے بزرگ تھے چشتی سلسلے کے پوتا تھا مولوی اتنا بڑا تھا شاہ صاحب عربی پہ اتنا عبور تھا کہ بغیر نختے کے قرآن کی تفسیر لکھی تھی حروف تحجی ہے نا یہ سب نکالے تو بچے کتنے بچے کتنے کیا بچا علیف بچا حا بچا جن بھی نکل گیا حا بچا دال بچا اب یہ چند حروف رہ گئے اتنا ماہر تھا کہ غیر منطوق بغیر مختے والے حروف سے اس نے عربی میں تفسیر لکھی اتنا بڑا عالم تھا توجہ ہے تو عالم اس سے نہیں بنتے ہیں عالم حسینیت سے بنتے ہیں درس نظامی ایک سبق ہے یہ ایک راستہ ہے منزل نہیں منزل حسینیت ہے وہ جرت وہ حیاء اب آپ دیکھئے وہ ملا فضل سامنے بیٹھا ہوا تھا زرق برق میں پیر بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے کسی کو ڈیفینس کی زمین چاہیئے تھے کسی کو کلیفتن کی چاہیئے تھے وہ جانگیر بانٹ رہا تھا تو اب امام ربانی کو تنہا چھوڑ دیا سب جانتے ہیں باق وہ صحیح کر رہا ہے جن کہتے ہیں ہمارے نوڈ بند ہو جائیں گے اب آپ شنیئے میں تبرہ نہیں کر رہا علماء بیٹھے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو میں رجوع کروں گا جانگیر نے کہا آپ نے سجدہ نہیں کیا آپ نے بڑے دھیمے لیزمے کہا میں سجدہ اللہ کو کرتا ہوں کہ لیکن وہ ہمارے دربار کا اصول ہے قاسد آکر کہہ رہا ہے بادشاہ کہہ رہے ہیں ہمارے دربار کا اصول ہے جو بھی آئے گا سجدہ کرے گا کہتے ہیں نہیں میری گردن اللہ کے آگے جھکتی ہے بادشاہ نے ملا فضل کو دیکھا تو بلا مولانا کو سمجھاؤ ملا فضل قریب آیا اور کان میں کہنے گا امام ربانی کے مولانا احمد کہا جی کہا بادشاہ بہت غصے میں ہیں آنکھیں لال ہو رہی ہیں دیکھو شریعت میں رخصت بھی تو ہے اور حالت مکرہ جب ہو استراری ہو تو جان بچانا فرض ہے آپ ایسا کہیں میں بادشاہ کو راضی کر لیتا ہوں آپ گردن نہ جھکائیں صرف پلکھیں جھکا لیں اتنے پر میں اجازت دیتا آپ نے فرم پلکھیں بھی نہیں جھکیں کوئی اور مطالبہ کوئی بادشاہ کو جا کر کہا کہ نہیں مانتے کہا میں کمپرمائز کروا دوں گا سر نہیں تو پلکھیں جھکا لیں امام نے فرمایا نہیں پلکھیں بھی نہیں جھکیں اللہ اکبر بادشاہ نے دو پہلوان منگوائے اور کہا زبردستیس کی گردن کو جھکاؤ یہ سب لکھا ہوا کتابوں کے اندار دو پہلوان آئے انہوں نے امام ربانی کی گردن پکڑی اور چھکانے لگے تو امام ربانی نے اپنے سر کو طاقت سے رکھا حالانکہ نہیں بدن تھا رکھا تو آپ کے مقصیر پھڑ گئی اور خون بہنے لگا خون بہنے لگا ہاتھی لائے گئے کہ اس کے سینے پر اکھوا دو سفید ہاتھی سزائے موت کے لیے کبھی وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا لیکن انہ الذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا حضرت کھڑے رہے بادشاہ نے ارادہ تبدیل کر دیا کا جیل میں ڈال دیا اب یہ جو نقصیر پھٹی اور آپ کھڑے رہے تو شائر مشرق اقبال آپ کی قبر پر پہنچے سرہند شریف اور قدموں میں کھڑے ہو کر جملہ کیا کہا بھی پورے واقعے میں سننا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر اردو سمجھتے ہیں لحد یانتے ہیں قبر حاضر ہوا میں شیخ کتنی مبارک زبان اردو ذرا لذت لینس کی اور کربلا کے سفر کرتے ہیں سرہند شریف سے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار خاک مطلع انوار اس خاک میں پوشید فرمایا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہنگیر کے آگے جس کی نفس گرم سے ہے گرم یا حرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نجہ بان اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار کسی نے شیخ مجدد سے پوچھا یہ جرت کہاں سے آئی فرمایا جس مدرسے کا طالب علم ہونا اسے حسینی مدرسہ کہے یہ مقام ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جن کے مکتب کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مکتب کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے یہ مقام یہ مرتبہ یہ شان اطاع فرمائی ہوگا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور آپ نے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر سارے احوال اور معاملات کو آپ سمجھ کرائیں ایک دو بات عرض کر کے ہم آج کے درس کو یہاں رکھیں گے کیونکہ وقت دن سے جا رہا ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو حضرت عقیل کے بیٹے ہیں اور حضرت عقیل جو ہیں وہ حضرت مولا کے بھائی ہیں حضرت مولا کے بھائی ہیں طالب عقیل جعفر اور حضرت مولا علی اور یہ سمجھ لیجئے یہ عقیل کل بھی میں نے بات کی بھی آپ سے صحابہ اکرام پر تبرہ کیا جاتا ہے کہ جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے طلقہ حضرت عقیل فتح مکہ میں مسلمان ہوئے توجہ ہے جو صفین میں ادھر گئے وہ باغی یہ حضرت مابیہ کے ساتھ کھڑے تھے تو کیوں غلط تشریعات کر کے غلط نتیجے نکالتے ہو یہ دیکھیں حضرت عقیل مولا کے چچا کے بیٹے ہیں مولا مرتضا کے بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے ان کو ربانہ کیا حضرت عقیل مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے گئے اور جب آپ کوفے پہنچے ہیں تو اللہ میں ابن کثیر کہتے ہیں فج تمعا علی بیعتی من اہلیہ اسنہ عشر علفا بارہ ہزار اہلِ کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی سمہ تکاسر و حتہ بلغ سمانیت عشر علفا یہاں تک اٹھارہ ہزار آدمیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم بن عقیل حانی بن عروا جو کوفے میں رہتے تھے ان کے گھر پر آپ نے قیام کیا اور اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بیعت کرنے کے بعد حضرت ایسرنا امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں اور آپ تشریف لے آئیں امام علی مقام کو خط ملتا ہے امام علی مقام یہاں سے جانے کی مکمل کوفے سے جانے کی تیاری کرتے ہیں یعنی مدینے سے کوفے کی طرف جانے کی تیاری کرتے ہیں ابن زیاد جو بسرا کا خلیفہ تھا نومان بن بشیر جو کوفہ کے خلیفہ تھے ان کے بارے میں شکایت بھیجی گئی کہ نومان بن بشیر جو ہے وہ بڑی نرمی سے کام لے رہے ہیں ان کو تبدیل کیا جائے تھے یزید کے لوگ گورنر کوفہ نومان بن بشیر کے پاس آئے جو بڑے نرم لل تھے ان سے کام مسلم بن مقیل پر ہاتھ ڈالیے اور ان کو گرفتار کیجئے اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے نومان بن بشیر کہنے لگے لَا نَكُونُ مِنَ الْمُسْتَدْعَفِينَ فِي تَعَاتِ اللَّهِ اُحِبُوا إِلَا أَنْ أَكُونَ مِنْ عِزِّينَ فِي مَاسِيَةِ اللَّهِ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور ہونا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور ہونا مجھے پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ میں اللہ کی نافرمانی میں قوی ہو جاؤں اللہ کی نافرمانی میں میں قوی ہو جاؤں مجھے یہ پسند ہے تو مجھے کہہ رہا ہوں میں کمزور ہو گیا ہوں خلیفہ وقت کا کہنا نہیں مان رہا ہوں تو مجھے تعالیٰ میں کمزور ہونا اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں قوی نہ ہو جاؤں حضرت نومان بن بشیر جو تھے انہوں نے اس کہنے کو مانا نہیں ان کو تبدیل کیا گیا اور یہ ملعون جو ہے ابن زیاد خدا کی لانت خس پر یہ کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو اللہ اکبر یوم عرفہ یعنی وہاں سے امام آٹھ کو نکلے ہیں اور نو جو دوسرا دن تھا یوم عرفہ سن ساتھ ہجی کو حضرت مسلم بن عقیل کو یزیدیوں نے کوفے کے اندر شہید کیا امام علی مقام اسوک روانہ ہو رہے ہیں اور وہاں سے آپ چل پڑے ہیں جب آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے یہ تین یا آٹھ زلحجہ دو تاریخیں ملتی ہیں تین زلحجہ یا آٹھ زلحجہ کو آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا اور آپ اپنے اہل و آیال کے ساتھ اور کچھ آبان و انصار جو دو ساتھ میں شامل ہوئے ان کو ساتھ میں لے کر آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے جہاں مسجد عائشہ ہے آپ اگر مکہ شریف گئے ہو تو مکہ شریف میں مسجد عائشہ جہاں سے عمرے کا احرام بانتے ہیں اس کا ایک نام تنعیل مقام تنعیل جہاں پر مزید عائشہ ہے اس جگہ کا نام تنعیل ہے حضرت امام جب یہاں تک پہنچے ہیں حدود حرم یہاں ختم ہو جاتا ہے حدود حرم یہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور آگے ہل شروع ہوتا ہے امام جب مقام تنعیل پر پہنچے تو مدینہ کے گورنر کے کچھ اشتدار وہ وہاں سے آ رہے تھے یمن کی طرف سے انہوں نے امام علی مقام کو رکھا اور آپ کو ماغ اللہ رو کر انہوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی لیکن امام علی مقام نے دوسری قرآن کے ایک قرآن کی آیت وہاں پڑھی ہے یہ بڑے سبق اموز ایک الگ موضوع ہے کیونکہ امام وقت کا امام ہے علم میں کہ آپ ان آیتوں کو کیوں کوڈ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے سورہ یونس کی آیت پڑھی جو مقام تنعیل پر امام صاحب کو امام علی مقام کو یزیدی لشکر کے کچھ لوگ یعنی وہ باقاعدہ لشکر میں نہیں تھے مدینہ کے گورنر کے وہ رشتہ دار تھے انہوں نے جب دیکھا کہ امام علی مقام لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں اور امام یوم ترویہ میں جا رہے ہیں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ دیکھیں کام کریں آپ حج کر لیں آپ نے فرمایا میرے باپ علی نے مجھے جمعہ سنایا تھا کہ مکہ میں دوران حج ایک دنبہ زباہ ہوگا فرمایا میں حرم کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا تو حضرت عثمان اور امام حسین کی شہادت بلکل قریب ہے اگر آپ اسی مکہ میں اعلان کر دیتے کوئی چورت نہیں تھی کہ مکہ کا گورنر باقی رہ پا تھا جس طرح میں نے پہلے رس کی اب البدایہ سے تاریخی حقائق غیر جذباتی طور پر میں نے آپ کے سامنے بات کیا کہ پورا مکہ آپ کی مٹھی میں تھا پورا مدینہ آپ کی مٹھی میں تھا اس لیے تو مدینہ کے گورنر نے چھپ کر آپ کو کمرے میں بات کی سب کے سامنے بات نہیں کی اگر امام اس وقت بیعت کا اعلان کر دیتے سننے یہ بات امام مجبور نہیں تھے امام اگر بیعت کا اعلان کر دیتے تو سارا مکہ سارا مدینہ آپ کی بیعت کرتا لیکن امام خلافت کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تھے اس کی احیاء کرنا چاہتے تھے سمجھ رہے ہیں آپ اس لیے امام بار بار ان کو سمجھاتے ہیں میں کون ہوں مجھے جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں میں کس کا نواسہ ہوں یہ بات امام بار بار علیہ عزباللہ ڈر کر یہ مجبوری سے نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ احیاء کرنے آئے تھے تو آپ ایک مسلح تھے آپ کہتے تھے یہ نادانے مجھے سمجھ نہیں رہے جیسے تائیس میں رسول اللہ نے خطاب کیا تھا تائیس میں حضور کو کوئی مجبور نہیں کہہ سکتا کیوں حضور سیدی عالم ان کی صلاح کی کوشش کر رہے تھے آج وہی مظہر یہاں پر امام علی مقاب کوفیوں اور غر بن یزید کے لشکر سے جو آپ نے بڑی نرمی سے بات کیا ہے وہ نرمی سے بات کرنا آپ کے لئے خوف نہیں تھا میں کل زہر کے بعد اس کے تشریح بیان کروں گا آپ کے سامنے لیکن جس وقت غر نے یہ بات امام علی مقام سے کی تھی نا کہ آپ کوفے چلیں اور ابن زیاد سے بیعت کریں امام علی مقام نے فرمایا میں مر جانا پسند کروں گا لیکن ابن زیاد جیسے منحوس کے ہاتھ میں ہاتھ میں دوں یا پسند نہیں کروں گا تو امام نے اپنی تھوڑی بات بھی بتائی ان کو پھر لہجہ تبدیل کیا یعنی جب وہ غرط بات پناتے تو امام یہ جملہ کہتے کہ تم سمجھ رہے ہو علی کا بیٹا ہوں میں لیکن تمہیں لار سسلے سمجھا رہا ہوں کئی غصے میں بات کروں تو تم بھاگ جاؤگے اور خدا مجھ سے پوچھے گا پیار سسلے سمجھا رہا ہوں کہ اپنے عقل سے حق کو قبول کر لو دھوش سے قبول نہ کرو اس صلاح کی بات امام علی مقام تین یا آٹھ زلحجہ کو جب رابانہ ہوئے اور میں نے ارز کیا کہ جب مقام تنیم پر پہنچے ہیں یہ چند باتوں میں سے مقام تنیم پر پہنچے تو وہاں پر گورنر کے بھائی اور اشتدار کچھ گزر رہے تھے اور نے کہا لوگ لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں اب وہ کمینہ قسم کے لوگ امام علی مقام کو مسائل سمجھا رہے ہیں کہ حج کے دنے یومِ ترویہ ہو رہا ہے اور آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جبکہ اس وقت روح زمین پر امام سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے امام علی مقام نے ایک جملہ کہا اور کتنے بلیغ تھے امام امام کتنے بلیغ اور ذہین تھے اور کتنے بارک بین اور مزاج مزاجِ قرآن امام کے کیسے شناسا تھے ان گھٹیاں کے مو لگنے کی بجائے آپ نے انبیاء کی بولی بولی اور سورہ یونس کی آیت آپ نے پڑھی فرما لِعْمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِعُونَ مِمَّا أَعْمَلُوْا وَأَنَا بَرِعُمْ مِمَّا تَعْمَلُوْا آئے آئے کیا استدلال کیا امام یہ آیت بندے کے ذہن میں نہیں آتی کہ کب پڑھی جائے لیکن امام قرآن کے کیسے عالم ہیں اہلِ بیعت اور قرآن چھوڑ جاتا ہوں اب دیکھیں قرآن کیسے آپ نے آیت پڑھی لِعْمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وہ جھگڑا کر رہے تھے لوگ آرہے ہیں حچ کے لیے آپ جا رہے ہیں کیوں فتنہ کر رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو وہ اپنی طرف سے غلط بات کرنے لگے امام کے لوگوں نے تلوار کھینچی کے ان کا کام اتارے ہیں امام نے کہا نہیں اُلجھو ان سے بلکہ ان کی طرف دیکھ کر امام نے یہی جملہ کہا قرآن کا لِعْمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ہمارے لئے ہمارا کام ہے تمہارے لئے تمہارا کام ہے کیا جملہ بولا ہے استدلال دیکھیں پورا قرآن ہے لیکن آیت کونسی پڑھی جا فرما وَأَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا فرما وَأَنَا بَرِئُونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ فرما ہمارے لئے ہمارے عمال تمہارے لئے تمہارے عمال تمہارے کاموں سے میں بری ہوں اور میرے کاموں سے تم بری ہوں یہ کہتے ہوئے امام صاحب مقام تنعیم سے آپ آگے نکلے اور جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ عراقیت جگہ ہے مقام قادسیہ سے تین دن کی مسافت کے قریب میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر پہنچی کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اس جگہ پہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس پر بڑا افسوس کیا کہ یہ کیا آپ پیشے جانا ہے یا آگے ادھر رک گئے آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جس میں مسلم بن عقیل کے بھائی بھی تھے کہ کیا کرنا چاہیے واپس چلیں اس لئے کہ کوفیوں نے یہ کر لیا تھا کیونکہ آپ مشورے کے بعد تبکل کر چکے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے اور ہم جائیں گے امام علی مقام نے فرما زندگی میں میرے لئے خیر اور امید تھی مسلم تھے اگر مسلم نہیں رہے تو میں بھی ادھر ہی چلوں گا اب امام علی مقام آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے اور قادسیہ کے تین روز کی منزل پر پہنچے تو سب سے پہلے یزید کے لشکر نے جو آپ کو رکھا وہ جنابِ حر تھے جس نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو قادسیہ کے قریب رکھا کیا آپ ادھر رک جائیے آگے نہ جائیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس وقت حر بن یزید کے سامنے سارے خطوط رکھے کہ دیکھو یہ 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 کوفیوں نے میرے بارے میں میرے متعلق کوفیوں نے یہ سارے خطوط لکھ کر بھیجے ہیں اور تم ان خطوطوں کو پڑھو حر نے کہا کہ ہمیں خطوط سے کوئی تعلق نہیں ہمارا آرڈر ہے اور ہمیں آرڈر ہے اور ہمیں آرڈر یہ ہے کہ آپ آگے نہیں آسکتے اور آپ کو کوفے کی طرف لے جائے جائے اور کوفے کی طرف آپ چلیں اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی شدید جملے ارشاہ فرمائے آپ نے فرمایا کہ میں مر جانا پسند کروں گا لیکن ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا نماز کا وقت ہوا حضرت امام علی مقام نے اپنے مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ فرمایا جو البدائیہ میں بھی ہے ابن کسیر نے لکھا ہے اور ابن سیر نے بھی لکھا ہے آپ نے فرمایا خزلتنا شیعتنا فمن حب منکم انصرف فلینصرف من غیر حرجن علی ولیس علی من نازمام آپ نے فرمایا ہمارے شیعوں نے جو محبت کی بات کر رہے تھے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ تم میں سے جو شخص لوٹنا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے اور اس پر میری کوئی ناراضگی نہیں ہوگی یہ فرمان سن کر جانیساروں میں سے لوگ آگے آئے اور انہوں نے امام علی مقام سے جو جملہ کہا یہ محدث ابن جوزی نے المنتظم میں نقل کیا ہے کہ امام حسین کو جو یہ پتا چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے لوگوں کو واپس جانے کے لئے کہا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بدلہ لیں گے بغیر بدلے کے نہیں جائیں گے امام حسین نے کہا زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے چلے جانے کے بعد اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ قادسیہ کی طرف آئے قادسیہ میں حر سے ملاقات ہوئی حر کے سامنے آپ نے ان تمام مقدمات کو ذکر کیا زہر کا نماز کا وقت ہوا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے حر سے کہا نماز کا کیا کروگے فرما آپ پڑھائیے میں آپ کے بھیجے نماز کروں گا حر نے امام مسلم کے حضرت امام کے پیچھے نماز پڑھی میں پہلا خدبہ پڑھنے جا رہا ہوں کربلا اس سفر میں امام کا پہلا خدبہ یہ البدایہ کے انگر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس انہم معذرتون الاللہ وعليكم انی لم آتیکم حتی اتتنی کتبکم ورسولکم لوگوں خدا تم لوگوں سے عذر خواہو میں تمہارے پاس خود نہیں آیا بلکہ میرے پاس خطوط اور قاسد آئے ہیں ان اقدم لین فلیس لنا امام اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے ہمارا کوئی امام نہیں ہے اللہ آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر قائم رکھے فَقَدْ جِئْتُكُمْ تو میں تمہارے پاس آگیا فَإِنْتُعْتُونِ مَا أَتْمَعَنَّا إِلَيْهِ مِنْ أُحُودِكُمْ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اہد کے ساتھ وعدے کے ساتھ مجھ سے پورا اتمنان دلا دو تو میں تمہارے شہر چلوں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پر میں لوڑ جاؤں گا یہ تقریر کو سن کر سب خاموش ہوئے لیکن یہ پہلا خدوے کا کچھ خلاصہ تھا لیکن ہر نے کہا کہ میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور آپ میرے ساتھ چلیں ہر کا یہ جملہ سنیے اور آج ہم اس سے موڑ کی طرف چل رہے ہیں فَقَالَهُرُّ اِنَّا وَاللَّهِ مَا نَدْرِي مَا حَذِي الْخُطُبِ ہر نے کہا امام صاحب دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ خط کس نے لکھیں اور مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ آپ سے ملنے کے لئے آئے تھے فَأَخْرَجَا خَرَجَئِنِ مَمْلُوعَئِمِ صَفَّن فَنَشْرَ بَيْنَئِدِهِمْ امام صاحب نے دو بورے خطوط کے لائے اور ہر کے سامنے پھیلا دیئے فَقَالَهُرُّ ہر میں کہا اِنَّا لَسْنَا مِنْهَا أُولَائِيَا الَّذِينَ كَتَبُوا إِلَئِكْ میں ان میں سے نہیں ہوں جنہوں نے یہ خطبے آپ کو لکھے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں امام کو بار بار وہ یہ جملہ کہتے رہے ہر کہنے لگا وَقَدْ اُمِرْنَا عَنَا اِذْ لَقَيْنَا ہمیں ہمارے امیر کی طرف سے حکم ملا ہے کہ حسین ابن علی کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دیں امام نے فرما فَقَالَ حُسَین اَلْمَوْتُ عَدْنَا عِلَئِكْ مِنْ ذَلِكْ امام نے فرما اس سے بہتر موت ہے کہ میں قادزیہ کے راستے سے ہوتے ہوئے کوفے ابن زیاد سے ملنے جاؤں گا اب دیکھئے آج اس کی بات پر ہم اپنی گفتگو کے جس خدبے پر روک رہے ہیں یہ امام کا تیسرا خدبہ ہے اور اس میں امام نے احیاء خلافت کے حوالے سے اپنے نظریہ کو پیش کیا چند منٹوں کا یہ خدبہ دیکھئے کہ جس سے یہ واقعہ کربلا اور کلیر ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام صاحب خدبہ دے رہے ہیں یا ایوہ الناس اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَالَ مَنْ رَآَ سُلْتَانًا جَائِرًا مُسْتَحِلًا لِحَرَمِ اللَّهِ نَاقِسًا لِأَهْدِ اللَّهِ وَمُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ جَائِرًا مُسْتَحِلًا لِحَرَمِ اللَّهِ نَاقِسًا لِأَهْدِ اللَّهِ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ اللَّهِ بِأَمَلِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِسْمُ الْعُدْوَانِ فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِفَيْرْ وَلَا قَوْلٍ كَانَ حَقَّنَا لَلَّهِ عَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ یہ بڑے قیمتی الفاظیں سنیے امام کہتے ہیں میری بہنیں بھائیں سنیں کہ امام نے اپنا اپنی نیت بتا دی اور ان حالات کو بتا دیا یہاں تک ہم آج کے درس میں سفر کے اہم ترین موضوعات پر دو خدوے پہلے ہو گئے ہیں امام کا مدینے سے نکل کر مکہ آنا اور مکہ سے نکل کر پھر آپ کا آٹھ زلحجہ کو کوفے کے طرف جانا اور راستے میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی کا یہ معاملہ ہونا یہ تو ہم نے سنا اور اس میں ہم نے چند مظاہر مثالیں بھی ذکر کی کہ امام کا نکلنا خلافت کے حصول کے لئے نہیں تھا اہیاء خلافت کے لئے تھا تجدید خلافت کے لئے تھا آج کوئی عالم دین متقی پر ازگار ہو اس کے سامنے مکرو کام ہو وہ اس کو اپنی تقوی کی بنا پر برداشت نہیں کرتا تو ساری علم کی خیالات و امام کے نالین سے ہے تو امام اپنے سامنے فاسق اور فاجر کو کیسے قبول کر سکتے تھے اس بات کو سمجھ نہیں جس کو مرکز سے حیاء ہو جس کو نظریہ سے محبت ہو جس کو اپنے مشن سے شرم ہو وہ امام صاحب کے مرتبے کو سمجھ سکتا ہے ورنہ جاہل آدمی جو دنیا خور ہے وہ یا تو اس کو زدی کہے گا جذباتی فیصلے کہے گا لیکن جو مرکز کے ساتھ حیاء کے ساتھ جس طرح امام صاحب تو خود یہ چاہتے تھے بار بار بات اس لئے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم نہ آئے امام صاحب کو تو ارادہ شاہ صاحب یہ تھا کہ میں مکہ میں رہوں گا ساری زندگی ادھر گزار دوں گا ایک آواز سے سارا عرب آپ کی بیعت کر لیتا تو اس سے واضح نہیں ہوتا کہ امام خلافت کے گویا کہ خوگر نہیں تھے بلکہ وہ نظام کو درست کرنا چاہتے تھے جیسا ان کا خادم امام ربانی جہانگیر کو کہتا ہے مجھے خلافت نہیں چاہیے شریعت کے خلاف اس وقت یزید جہانگیر تھا اس کو کیا کہا کہ راستے پر آجا تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن چلو وہ یزید سے بہتر نکلا کہ اس نے امام حضرت اشیق احمد صنحلی کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور کہا توبہ ایک شرط پر کروں گا میں کہتا ہوں جیانگیر بڑا تیز تھا اس نے کہا توبہ ایک شرط پر کروں گا پیر صاحب جنت میں بھی ساتھ لے جاؤ گی تو میں بڑا ہستا ہوں کبھی تنہائی میں کیا قسمت پائی یار دنیا کی بادشاہی بھی ترکوں ملی مرنے کے بعد امام ربانی کا ہاتھ بگڑا تو امام ربانی نے فرما ہاں اللہ نے اگر مجھ پر کرم کر دیا نہ تو تیری سفارش اللہ سے میں کروں گا بولیں سبحان اللہ اب امام احیاء خلافت سے متعلق بات کر رہے ہیں میں نے متن کچھ پڑھا ہے چند منٹوں میں آخر ماہ اللہ حضرت کا ایک فتوہ پڑھتے ہیں فرمایے لوگو بے شک رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے ایک ایک جملہ بڑے توجہ سننا میرے بھائی میں آپ کی ٹھوڑی پکڑ کے کہتا ہوں تھکنا نہیں یہ بات سننا اے لوگو یا یوہنیس انہا رسول اللہ قال بے شک رسول اللہ نے فرمایا من رآ سلطان جائر جو شخص ایسے ایک بادشاہ اور حکمران کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہے یعنی اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے شراب پینا زنا بدکاری وہ اس کو حلال کر رہا ہے اور اللہ کے وعدے کو توڑنے والا ہے رسول اللہ کی سنت کے خلاف کام کرنے والا ہے اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرنے والا ہے پس تو پھر بقدر طاقت رسول اللہ نے فرمایا بقدر طاقت اپنے عمل سے اپنے قام سے اس نظام کو بدلو سنی جائے امام صاحب کی بات اور حدیث پاک کوڑ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا کوئی بدماش بادشاہ آ جائے اور وہ قرآن و سنت کے نظام کو تبدیل کر رہا ہو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو مولوی گھروں میں نہ بیٹھیں پیر گدیوں پر نہ بیٹھیں بلکہ اب مطلبہ اب یہ ہے کہ ہزار مسائب ہو مگر دباہ دل کی رفیق اقبال نے یہاں پر بھی پیروں کو سمجھایا ہے کہ ہزار مسائب ہو مگر زباہ دل کی رفیق ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق تم بچا کر خوش ہوتے ہو اللہ پر سب لٹا کر خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ عشق ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کیونکہ عقل خود غرضی سکاتی ہے عشق محبوب پر وارے جانے کو سکاتا ہے حضرت ابراہیم خدا کی توحید کی بقا کے لیے آگ میں چلے گئے اگر عقل سے کام لو آگ میں جانا تو در کنار بندہ ممبتی پر بھی انگلی نہیں رکھتا لیکن جب عشق ہو جائے نا عقل جب آتی تو بندہ کہتا ہے میں کیسا ہوں عشق آتا ہے تو کہتا ہے کہ محبوب کیسا ہے یہ خود سپردگی ہے یہ خود سپردگی ہے کربلا سراسر عشق الہی کی تصمیر ہے ورنہ عقل سے دور کی بات ہے عقل کربلا کے قریب نہیں آسکتی عشق اس کو پا کر زندہ اور جعوید اور نشان پانے سے اغبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کیا جملہ کہا گی بے خطر کوئی خوف نہیں عشق کود پڑا وہ غازی کو کسی نے کہا چار بجے فاسی ہوگی اس نے کہا یار ابھی ایک وجہ ابھی چلونا ہاں 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 ریکارڈ پر بات ہے کیونکہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ہاں جوان بیوی گود کے بچے کو لائی ہے اسے وہ نظر نہیں آتی پگڑی باندھ کر ناتے پڑتا ہے اور کہتا ہے جی چار بجے نہیں ابھی چلو بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق اس کے خلاف فتوہ دینے والے ملہ حاضری پیش کریں گے قیامت میں ہم ذاتی طور پر ان کو جانتے نہیں ہیں نہ وہ ہمارے مرید ہیں نہ ہماری کبھی دوستی رہی ہے نہ ہمیں ان کو کبھی زندگی میں دیکھا ہے لیکن حسینیت کو دیکھتے ہوئے اس دربار کے ہر فقیر سے محبت کرنا یہی حسینیت ہے بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق اقل مہوے تماشاہے لبے بام ابھی کربلا سننے والے اگر نام و نصف تنظیم اور مقام ہے باغ جاؤ یہاں سے اگر سب کچھ لٹا کر آئے ہو پھر کربلا سنو تو پھر بات سباج میں جسے مرنا نہیں آتا حسین نے بتا دیا اسے جینا ہی نہیں جان غالب بھی کہتا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو امام کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا میرے نانا جان نے اگر تمہارے وہاں ریاست میں ایسا بادشاہ آ جائے جو شریعت کو بدلتا ہو حرام کو حلال کرتا ہو تو تم اپنی بقدر طاقت کھڑے ہو جاؤ اپنے قول اور عمل کے ساتھ اور اللہ اور قول کے ساتھ جو اس کو نہ بدلے یہ امام تا خدبہ ہے اللہ اکبر جو اس کو نہ بدلے اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی اس بادشاہ کی طرح جہنم میں ڈال دے وزیر بننا آسان ہے شریعت پکھانا ہونا مسکل ہے یہ دیکھیں خدبہ کیا دکھائیں گے امام علی مقام امام علی مقام کو میں تخریر ختم کرنے جا رہا ہوں امام علی مقام کو شربتوں کی ضرورت نہیں ہے امام علی مقام کو آپ کے نو روزہ اور دس روزہ کی ضرورت نہیں ہے یہ سننے آپ یہ ہماری ضرورت ہے ہم خدا کو راضی کر رہے ہیں ان کا ذکر تو قرآن میں آگیا حدیث میں آگیا ہو ان کو حاجت نہیں ہے وہ آج بھی کسی ایک بزرگ سے میں نے سنا شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے دس محرم کو امام علی مقام کو خواب میں دیکھا یہ بالکل لیٹرلی سچا واقعہ ہے سبق حاصل کریں کیونکہ خدبات کو سمجھانے کے لئے میں کچھ چیزیں لارا ہوں دیکھا کہ امام اتنے زخمی ہیں کہ چہرے پر بھی کیونکہ آخر میں علیہ عزو بللہ تیروں کی بارش کی گئی علیہ عزو بللہ ایک تو یہ آتا ہے کہ تین مو والا تیر آپ کے دل میں پرست ہوا تھا امام کھڑے ہوئے تو پیچھے سے شمر ملعون نے آپ کی کمر میں پوری بھرچی ماری نزا بارہ سے سترہ ہزار بعد علماء نے چالیس کبھی کھول کے چالیس ہزار بیس ہزار بندے ایک سار تیر برسا رہے ہیں کیونکہ امام کے سامنے جو جتنے لوگ آتے تھے وہ امام کو کنٹرول نہیں کرفاتے ہیں تو اس وقت ابن زیاد ملون نے کہا جتنے لوگیں اٹھو نکرے خیموں سے انتظار نہیں کرو چاروں طرف سے گھیر کر ہزاروں تیر ایک تیر آپ کے دل مبارک پر لگا اور آتا ہے کہ جناب وہ تین مو کا تیر تھا اور ایک کمر مبارک پر آپ کے جناب کیوں ہے کہ وہ نزا مارا گیا اور آپ زمین پر تشریف لائے اللہ حرم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی یہ قربانی یہ شہدت اس خدبے کے اندر ذکر ہو رہی ہے فرما اپنی قدر طاقت کے اس کو بدلو اگر بدل نہ سکے طاقت ہونے کے باوجود وہ بادشاہ تو جہنم میں جائے گا اس ہاتھ میں تو بھی جائے گا اورڈیننس پاس ہو رہا ہے حکومت پاس کر رہی ہے پچاس پچاس بل پاس ہو رہے ہیں مولوی بھی دستخط کر رہا ہے پیر صاحب جا کر پھر وزیروں سے مدرسے اور آستانے کا پلات پکڑ رہے ہیں یہ امام حسین کیا کر رہے ہیں ذرا گھوڑ کر میں اور تو کہاں کھڑے ہم کسی پتنخید نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں فرمایا اگر وہ خدا کے نظام کو تبدیل کرتا ہے اس کی صلاح کرو ہمارے ایک وزیر نے مندر میں جا کر پوجا کی مندر میں جا کر پوجا کی ایک پیر صاحب ان کے پاس جانے لگے تو میں نے ان کو میسیج لکھ کر بھیجا کہ یار دیکھو وہ وزیر صاحب خود کو سید بھی کہتے ہیں اور انہوں نے مندر میں جا کر سیاسی درامے میں پوجا تو کر لی ماذا اللہ یہ شرک ہے میں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں ان کے پاس کہ لیں کہ یار وہ نوردن کے علاقے میں جو ہے نا وہ تینتیس سکیم پتہ نہیں نامیات وہاں پر زمینیں بٹ رہی ہیں میں نے کہا دیکھو وہ سیدیں اتنا لحاظ کرو اس سائیڈ میں لے جا کر ان کو توبہ کر رہا اور یہ کہو کہ حمد کر کے اعلانیہ بھی کر رہا کہ لگے آلہ حضرت نہیں بنو مجھ سے کہہ کے لگے آلہ حضرت نہیں بنو تو میں نے کہا پھر یہ تو آپ پروپٹی بنا رہے ہیں یہ تو آپ پھر پروپٹی تیار کر رہے ہیں میں نے کہا ہم نے آلہ حضرت کو تو بعد میں پڑھا لیکن ان کے ذریعے جو امام حسین کو پڑھا تو وہ ایک بزرگ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ امام حسین دس محرم کو خواب میں دیکھا کہ آپ زخمی ہیں ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام علی مقام زخمی ہے تو آپ نے کہا ان سے امام ہر طرف سے حسین حسین ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ دست میں تنہا ہیں فرماہا تنہا ہوں فرماہا حضور اس تنہائی کی وجہ کیا فرماہا نام حسین کے لیے نہیں جان دی تھی دین اسلام کے لیے جان دی تھی آج میں اور آپ توجہ کرنا یہ آخری چند جملے میں نے اور آپ نے حسین حسین کیا یہ ان کو حاجت نہیں ہے اگر ان کے نظام کو نہیں پایا تو آج بھی کربلا میں حسین اپنے سر مبارک کو بھوما کر مجلسوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ہے پہلے بھی میں تنہا تھا آج بھی کربلا میں تنہا ہوں نکلو اس نظام کے لیے حسین کا ساتھ دینا ہے تو شریعت کے نظام کے لیے امن کے نظام کے لیے اخلاق کے نظام کے لیے حسین ابن علی کے خطبے کو پڑو اور اپنے اندر وہ غیرت اور حملیت پیدا کر کے اپنے گھر کو شریعت کے قالب میں ڈھالو اپنے دوستوں اور خود کو شریعت کے قالب میں ڈھالو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے غور کی بات امام صاحب آگے کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا کن لوگوں نے جنہوں نے ایسے بادشاہوں کا ساتھ دیا کہ جو دین کو بدلتے تھے فرمایا ملک میں فساد برپا کیا حدود شرعہ کو معطل کر دیا مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا یہ کام یزید کرتا تھا آج لوگ کہتے ہیں یزید پر یہ ثبوت ثابت نہیں میں نے کہا یہ خدبِ امام کے صحیح سنت سے ثابت ہے تو یہاں امام کس کے بارے میں بات کر رہے تو پہ جو ہے امام صاحب فرما رہے امام علی مقام اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا اور میں اس میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں امام کیا کہہ رہے کہ میں کسی اور کے وَعَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِ وہ کوئی نہیں آتا تو نہ آئے بھائی لیکن میں زہرہ کا بیٹا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں اپنے نانا کو کیا بتاؤں گا فرما میں اوروں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس نظام کو بدلوں یہ خدبہ بڑا قیمتی ہے یہ آپ کربلا کے سارے خدبوں میں سب سے قیمتی خدبہ اس مقصد کو ظاہر کرنے کے لئے جو مقام بیدہ پر تسرا خدبہ آپ نے دیا آپ فرماتے بے شک میرے پاس ان کے خطود کاسد تمہاری بیعت موجود ہے اور اس عہد کے ساتھ کہ تم مجھے دشمنوں کے سپرد نہیں کروگے اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑوگے اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہوگے تو رشد و ہدایت پاؤگے سنو امام کہتے ہیں سنو اور توجہ کرو انا حسین ابن علی و ابن فاطمہ بنت رسول اللہ میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور سیدہ زہرہ کا فرزند ہوں میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہے میری ذات تمہارے لئے نمونہ ہے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے اہد کو توڑا اور میری بیعت کے حلقے میں گردنوں سے اتار دیا تو میری جان کی خسم یہ تمہارے لئے کوئی نئی انوکھی بات نہ ہوگی بلکہ اس سے پہلے بھی تم نے میرے باپ اور میرے بھائی اور میرے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کیا وہ فریب خردہ ہے جو تجھے دھوکے میں آ گیا تم بدنصیب ہو تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا اور جس نے اللہ اور جس نے وعدہ توڑا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس کی وعدہ توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہے اور مجھے انقریب اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز فرما دے اس میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے مکمل خدبے کو ذکر کر دیا یہاں پر ملالی قاری بڑی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام کو باغی کہے کہتے ہیں کہ وَمِن مَا تَفَوَّتُ بِهِ الْبَعْدُ الْجُحْلَتِ مِنْ أَنَّ حُسَيْنَ كَانَ بَاغِنًا فَبَاطِلٌ عِندَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَعَلَّ هَذَ مِنْ هِزْيَانَاتِ الْخَبَارِ جِدَابًا فرما جو شخص اس بات کو بیان کرے کہ امام کا یہ سفر غصے میں تھا یا جناب جو ہے وہ امام جو ہے امام کا سفر یہ غصے میں تھا اور آگ وقت کے حاکم کے خلاف آئے ملالی قارین شرفیقہ اکبر کے اندر علام الزہبی نے سیر علام النبلاء کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے الفتو الباری کے اندر امام محمد بن حنبل کے درجل و خدبے وہ شخص خارج اہل سنت ہے جس نے یزید کی حمایت کی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو باغی کہا یہ تین خدبے میں نے یہاں تک پڑھے ہیں کربلا کے سفر قریب ہے قادشیہ کے مقام پر امام علی مقام پہنچ سکے ہیں وقت میں گنجائش نہیں یہاں پر ہم اپنے سفر کربلا کے سواقعے کو روکتے ہوئے اگلی نششتو ہماری اکل زہر کے بعد پیغام کربلا میں آگے کا خدبہ انشاءاللہ وہاں پر چند ضروری بحاظ کے ساتھ اور یزید کی طرفداری کرنے والوں کے جو انہوں نے ایک نیا بہانہ بنایا ہے انشاءاللہ اس کو مکمل تشتد بام کریں گے بات کو ختم کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام علی سنت کا ایک خدبہ میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے واقعہ کربلا کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا مختصرا چند مستند حوالوں کے ساتھ کہ امام علی مقام کی شخصیت مبارکہ اور یا آپ جسے بچے جو چھوٹے بچے بیٹھ ہیں سکولوں کے ان کے لئے اس کی ڈیٹیل اور تشریح ضروری تھی تاکہ ان کو اس کا سیاق و صداق باری کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا یہ دین کا نظم ہے یہ حمیت ہے یہ حیاء ہے یہ غیرت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے جس پہ مثال میں نے امام حریت کی بھی آپ کے سامنے پیش کی اور حضرت امام ربانی کی آلہ حضرت امام سنت فتاوہ رضویہ شریف جل نمبر چوبیس صفہ نمبر آٹھ سو سنتالیس پر فرماتے ہیں سوال آلہ حضرت سے مسئلہ نمبر سو ون سیونٹی ٹری ایک سو تہتر پر کیا فرماتے ہیں علماء دین شرامتین بیچ اس امرکے کے اہل سنت و جماعت کو اشرہ محرم میں رنج اور غم کرنا جائز ہے یا نہیں یعنی اہل سنت کو محرم کے ان دس دنوں کے اندر غم کرنا جائز ہے کہ نہیں کمال کا جواب آلہ حضرت نے دیا ہے کیونکہ ہمیں ناصبیت سے بھی بچنا ہے اور رابضیت سے بھی بچنا ہے ٹھیک ہے غم غم کو لے کر کچھ لوگ مبالغہ بھی کر دیتے ہیں اور غم غم کو لے کر کچھ لوگ اس کو رابضیت بھی سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ غم کی صورت کو لے کر اس میں اس قدر تصورت سنوں اور ریاہ کو شامل کرتے ہیں جس کا تعلق اہل سنت سے نہیں اور کچھ جو ہے وہ سرے سے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے یہ بھی اہل سنت کا مشرب نہیں اس لئے میں نے چاہا کہ آج کے درس کے اختتام پر امام اہل سنت کی رائے یہاں پر ذکر کی جائے سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بیان میں کہ اہل سنت و جماعت محرم کے دس دنوں میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں آپ بیان کریں جواب اب جواب سنیے درہا اہل سنت و جماعت کا مدار ایمان یعنی ایمان کی اہل سنت کا مدار ایمان اہل سنت کے ایمان کی بنیاد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جب تک اپنے ماں باپ اور اولاد تمام جہاں سے زیادہ حضور سے محبت نہ رکھے مسلمان نہیں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يومنو احدکم حتی اکونا حبہ الیہی من والدہ وولدی والناس سے اجمائین اہو کما قال اللہ علیہ السلام تم میں وہ شخص تم میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک میں اس کے ماباد اور اولاد اور سب لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں آجے فرماتے ہیں اور محب کو محبوب کی ہر شئے عزیز ہوتی ہے سوال سمجھے سوال ذہن میں ہے تو پھر جواب سننا محب کو یعنی غم کے بارے میں سوال تھا کہ اس دس دن میں آپ لوگ پانچ منٹ میں مو اپنا لائٹ بوجا دیتے ہیں کنیکشن رکھو کہ کیا بات چل رہی ہے سوال ذہن میں ہے آلاد نے کیا کیا ہے سوال کیا ہوا کہ ان دس دنوں میں امام علی مقام کا غم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہو جتنی گرمی آپ کو پہنچ رہی ہے اتنی مجھے پہنچ رہی ہے امام دیکھ رہے ہیں ہم کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں اللہ اسی نشست کو ہمارے لئے شریعت پر پابند رہنے کا ذریعہ بنا دے ہماری اولادوں کو بنا دے اور اللہ ہمیں بخش لے سنئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سوال یہ سوال کہ محرم کے دس دنوں میں غم کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا اس کی بنیاد دیکھنے کہاں سے بانتے ہیں فرما دیکھو حضور کی محبت یہ ہماری امان کی اصل ہے حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں مصطفیٰ اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور ہر شہ سے زیادہ عزیزنا ہو جاؤں آگے فرماتے ہیں محب یعنی محبت کرنے والے کو محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے یہاں تک کہ اس کی گلی کا کتہ بھی حضرتیں آپ آگے لکھتے ہیں آلہ حضرت فاضی بریلوی حضرت مولانا مسنوی یعنی مولانا روم رحمہ اللہ نے حضرت مجنون رحمہ اللہ کی حکایت تحریر فرمائی کہ کسی نے ان کو دیکھا کمال محبت کے ساتھ ایک کتے کو بوسا لے رہے ہیں اعتراض کیا گیا کتہ تو نجس ہے چنی ہے چنا ہے فرمایا تو نہیں جانتا جیسے یہ اللہ تعالی کی بنائیوی تصویر ہے یہ کتہ لیلہ کی گلی کا چھوکی دار ہے تو یہ کتہ لیلہ کی گلی کا ہے محبانِ صادق جب دنیا کے محبوبوں کے ساتھ یہ حال ہے جن میں ایک حسنِ فانی کا کمال سہی ہزاروں عیب و نقص بھی ہوتے ہیں تو کیا کہنا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہیں تمام اوصافِ حمیدہ میں عالی اور کمال اور جن کا ہر کمال ابدی اور لا زوال اور جو ہر عیب و نقصِ منزع اور بے مثال ان کا ہر علاقہ اور تعلق سنی کے سر کا تاج صحابہوں خواہ ازواج خواہ اہلِ بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر کیا کہنا ہے ان کا جو حضور کے جگر کے پارے اور عش عرش کے آنکھوں کے تارے رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین و سبت من الرس بات حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھتا ہے حسین نسل نبوت کی ایک اصل ہے یہ حدیث کس قدر محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے یہ حدیث کس قدر محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے ایک برنام لے کر ایک بار نام لے کر تین بار ضمیر کافی تھی مگر نہیں ہر بار لذت محبت کے لیے نام ہی کا یادہ فرمایا حسین 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 فرماتے ہیں آگے کون سننی ہوگا کون سننی ہوگا جسے اس واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں یا اس کی یاد میں اس کا دل غمگین اور آنکھیں پرنم نہیں ہائے مسائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے جزا فضا چیخ و پکار شریعت منع فرماتی ہے اور جیسے واقعی میں دل میں غم نہ ہو اور جسے اور جسے واقعی میں دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریاہ ہے اور قصدن غم آوری اور غم پروری خلافِ رضا ہے جسے اس غم کا غم نہ ہو اسے غم بے غم نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے لہٰذا آلہ حضرت کے اس فتوے سے بات واضح ہو گئی کہ اب ظاہر سی بات ہے امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا جب بندہ ذکر سنے گا ان کی کرامات و عزت و شان کو دیکھے گا حضرتِ حسین رو رہے ہیں سرکار کو آواز آئی سرکار نے فرما زہرہ ان کو رولاؤں نہیں حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے امامِ آجوری نے امامِ کلام میں ہمارے استاذ ہیں اکابر علماء میں سے ہیں موتورینی ہیں آپ نے شریعہ کے اندر پورا باب باندھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین ابن علی کے پر رونا کتنا تھا گود میں لیے بیٹھے ہیں اور جبریل امین آئے اور آپ سے آپ کے بیٹے ابراہیم یا حسین ابن علی کا مطالبہ کیا امامِ سلمہ کہتے ہیں جب میں قریب گئی تو سرکار بہت رو رہے تھے اور آسو بہ رہے تھے تو سرکار نے فرما جبریل میرے پاس آئے تھے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دے دیا حسین کو نہیں دیا مسلمہ محمد میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت امی سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے کربلا کی مٹھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس دشت کے اندر میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا کہتی ہیں کہ جناب اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپیر کا وقت ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سرکار کے سر پر امامہ شریف نہیں ہے اور ذلف مبارک چہرے پر آئی گئی ہیں غم ہیں اور سرکار کے ہاتھ میں ششی ہے بوتل ہے اس میں حضور زمین سے خون جمع کر رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر یہ کیفیت کیا ہے فرمایا انہوں نے میرے حسین کو شہید کر دیا میں حسین اور ان کے رفقہ کے خون کو جمع کر رہا ہوں حضرت کہتے ہیں کہ میں جب دوڑ کر گیا بیدار ہونے کے بعد تو میں نے جب مٹی دیکھی تو مٹی خون ہو چکی تھی مجھے بتاؤ اس کے بعد دل مغموم نہیں ہوگا لیکن آلہ حضرت نے یہ جو فرمایا یہ حق ہے کہ سب شریعت نے ہمیں صبر کا حکم دیا جزا و فضا سے ہمیں روکا ہے بناوٹی چیخ و پکار کرنا اسی مقصد کے لئے جمع ہو کر رونا دھونا کرنا یہ اہل سنت کا مشرب نہیں لیکن ان کی شان و عظمت و کرامت جو ہم سن رہے ہیں اس کو سننے کے بعد اگر دل کا غم بھی منا ہو تو پھر تو بیانی نہ کیا جائے لیکن آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ صحیح روایات کے ساتھ شانِ حسنین اور واقعہ کربلہ کو بیان کرنا یہ انتہائی محمود اور عجر و ثباب کا کام ہے عجر و ثباب کا کام ہے اس سے محبت کو جنا ملتی ہے دل سے وہ تمام غبار دور ہوتے ہیں لہذا ریا کے بغیر ان کے فضائل و مناخب کو سن کر ان کی عظمت و شان کو دیکھ کر کہ جن پر ہمارے بچے اور ہمارا کمبہ قربان ہو اور اگر وہ عزت و شان ان سے نہ کی جائے تو ہمارا ایمان نہیں بندہ ان کی محبت کی رغبت پا کر اپنے دل میں غم کو محسوس کرے تو یہ محمود ہے یہ محبت کی علامت ہے اور دل سرے سے اس سے خالی ہو تو اللہ حضرت نے فرمایا جس کو کوئی غم نہیں وہ اس بات کا غم کرے کہ اس کی محبت ناقص ہے اس لیے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر نزبت سے محبت کرتا ہے تو جب رسول اللہ سے سچی محبت ہے تو حضور کی محبت کی جلوہگاہ میں ایک عظیم جلوہگاہ حضرت حسین ابن علی ہے اللہ رب العالمین آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ حضرات دور درہ سے تشیف لائے اس بات کو آپ نے سماعت کیا ہماری بہنیں آئیں موسم کے اندر انتہائی معاملات اور بالخصوص ناگفتہ گئے ناگفتہ بے یعنی بیان سے باہر یہ کیفیت اور ایک حفظ کا ماحول ہے لیکن اس کے باوجود آپ بھائی بہن بزرگ بچے بڑی دل جمعی کے ساتھ امام علی مقام کے فضائل و خسائل کو سماعت کرتے رہے شریعت کے دستور کو سماعت کرتے رہے یقینا جن کی عظمت و شان کے لیے یہ احسان کیا گیا ہے قیامت کے دن حدیث آتی ہے کہ ایک بندہ ایک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا اور ایک بندہ لائن میں کھڑا ہے وہ جانتا تھا وہ کون ہے وہ دور کر اس جنتی کو پکڑے گا تو رب کریم جانتا تو سب ہے رب کہے گا یہ کون ہے اور یہ کیا کہتا ہے کہا مولا یہ کہتا ہے کہ تو ہمارے محلے میں آیا تھا تو میں نے تیرے کو وضو کا پانی پیش کیا تھا میں نے تیرے سے سلام کیا تھا رب فرمائے گا کہ واقعی میں ایسا ہوا تھا وہ کہے گا ہاں فرمائے جو جنتی سے پیار کرتا ہے وہ باہر کیسے رہ سکتا ہے تو عام جنتی سے شاہ صاحب قبلہ جو پیار کرے وہ باہر نہیں رہ سکتا اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جو جنت کے ذمہ دار جنت کے حاکم اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے بندہ یہ پسینہ بہا کر ان کا ذکر کرے اور قیامت کے دن وہ جنت سے باہر کیسا رہ سکتا ہے اللہ رب العالمین ان کے ذکر کے ساتھ ہمیں واصل کرے جو سعادات اور ہمارے بزرگ ہمارے عاصف صاحب قبلہ تشریف لائے شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ حضرت علامہ صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ تشریف لائے اللہ رب العالمین ان بزرگوں کے ساتھ کے ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا ورزقنا اشتنابا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین اور حسن پھول مل کر آواز آجائے یہ گرمی قبر کی راحت میں تبدیل ہوگی انشاءاللہ شاہ است حسین پڑھنے کا اب مزاد شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دستردست یزید حقا کے بناہ الہ الہ است حسین و آخر دعویان الحمدلہ